جو قوم اپنے دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتی وہ کبھی بھی ازاد قوم کہلوانے کے قابل نہیں ہوتی وہ کبھی بھی باشاور قوم کہلانے کے قابل نہیں ہوتی تو جب کوئی قوم بے شاور ہوگی شاور نہیں رکھتی ہوگی سفید اور سیاہ میں فرق کی تمیز نہیں کر سکتی ہوگی تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے وہ اپنے ملک کو کیسے ایک مضبوط خوشحال ملک بنا سکتی ہے نممکن ہے تو پوٹینشل تھی ہے اس قوم میں ابھی بھی کہ یہ ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں اسلامی دنیا میں جیسے ظلفکار علی بٹو شہید نے شروع ایک پروسس شروع کروایا تھا لیکن اس کے بعد زیاؤلہ قادیانی کی حکومت آئی اور تمام غلط انفرمیشن پھیلا دی گی مثال کے طور پر اسی کے دور حکومت میں افغانستان کے اندر سیول وار شروع ہوئی اور اس کے بعد قوم کو یہ بتانا شروع کر دیا گیا کہ افغان جو ہیں وہ ہمارے ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں روسیوں سے لڑ رہے ہیں یہ گزشتہ صدی کا ایک بہت بڑا جھوٹ تھا کیونکہ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بدقسمتی سے افغان فو افغان قوم سو فیصد سو فیصد وہ ہر قیز اور ہر قیز روزے اول سے یعنی چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے پاکستان سے شدید نفرت اور پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے ایک برپور جو ہے نا ایک تصور میں ہیں سوچ میں ہیں وہ کبھی بھی پاکستان سے وفادار کیونکہ پاکستان کے وجود کو قبول نہیں کرتے اور لیکن اتنا جھوٹ بولا گیا خاص طور پر اوریا مقبول جان جیسے حرامزاد کم بخت یا زاد حامد اور دیگر ماچو یہ آئی ایس آئی اور یہ وہ آئی ایس آئی کیا ہے مرزہی نے بنائی مرزہی کے کام آ رہی ہے تو بھائی یہ جو چیزیں ان تحقیق کو جاننے کے بعد قوم اگر نہیں سمجھتی تو کیا کیا جا سکتا ہے دیکھئے میرے پاس تو کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں میرے کوئی اتنے ڈیپ کانٹیکس بھی نہیں ہیں لیکن جیسے ہی میں بتانا شروع ہوا کہ طالبان جو ہیں اور آج سے نہیں کم از کم ایک اشرے سے میں بتا رہا ہوں کہ اوہ بہن چودو جھوٹ نہ بولو طالبان ملا عمر سے لے کے ملا یکوب تاک کی جو بھی جنریشن ہے اوہ یہ سب اینٹی پاکستان ہے اور یہ انڈین کے علائی ہیں انڈینز کو پسند کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں پاکستان جنری اسٹیبلشمنٹ کی غلط انفرمیشن جس میں جماعت غیر اسلامی وغیرہ ان کے معون بنے اور قوم کو اور پھر کہیں جہاد 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 افغانستانی یہ جہاد کیسے تھا افغانستان کے ذر شریعت دیکھو میں ہمیشہ بارہا کہتا ہوں لیکن لوگ پھر بھی جہاد کہہ کے گناہگار ہو رہے ہیں آپ جنگی ازادی کہہ سکتے ہیں ایک لیکن اللہ کے لیے جہاد کا تو کہ ایک شرط افغانستان کے حالات پر پوری نہیں ہوتی اور کوئی آئے تو صحیح بتائے تو صحیح کہ نہیں 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 یہ جھوٹ بول رہا ہے واقعی اسلامی نکتہ نظر سے یہ جہاد تھا کمال ہو گیا میں پہلے بتا چکا ہوں کئی بار کھول کھول کر کہ جناب یہ جہاد نہیں تھا یہ یعنی اسلامی یعنی کوئی جہادی کوئی جہادی جو ہے میں اگین پوچھتا ہوں اور یہاں سے اور ان ماچودوں سے کوئی جہادی ایک دوسرے کا گلے کاٹتا ہے ریشینز کے خلاف لڑتے ہوئے یہ ایک دوسرے کو مارتے تھے دونوں جہادی ہیں جن کو شیعہ کو کافر کہا آگہانیوں کو کافر کہا ریشین کے خلاف لڑے ہیں تو وہ مجاہد ہیں اگر وہ گولی سے مر گئے ہیں تو شہید ہیں عجیب صورتحال یعنی کوئی ڈرگز بیچ رہے ہیں نجائز اسلہ بیچ رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا تو ان کو مجاہدین کا مقدس نام دینا یہ اسلام کی پتنامی ہے کہ نہیں تعلیم پانو پچھنی لے پتنامی آو بتاؤ ہم یار میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ان مجاہدین کو تو جن کو یہ مجاہدین اور اسلام کا سپسلار اور معلوم نے کیا کچھ کہہ کے آج تک کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ان کو قلمہ تک نہیں آتا تھا اور آج بھی میں طالب میں دعویٰ کرتا ہوں تو میرے بھائیوں بات کیا ہے خدا کے لیے انڈسٹینڈ کرو اس سچ کو منو اس سچ کو منو کہ افغانستان کے اندر کوئی پاور ایسی نہیں ہے جو حقیقتا پاکستان دوست ہو حتیٰ کہ اسلام دوست ہو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کمال ہے وہ نیشنلزم کے ان کے اندر زیادہ جذبہ ہے اوکے میں یہ دیکھئے یہ میں نے ایون چھ سال پہلے بھی ایک ویڈیو اور بھی میری بہت ساری ویڈیوز ہیں میں نے بتایا ہوا ہے کہ طالبان جب پاور میں آئیں گے تو وہ ہندوستان کے ساتھ اٹھیں گے یعنی برسوں پہلے میں یہ بتا رہا ہوں ہندوستان ان کا اتحاد دی ہوگا اور اس کے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اور وہ پاکستان میں ٹیروریزم کروائیں گے یہ پشاور کا حملہ جو ہے یہ مکمل طالبان راہ اور جو وہاں اجرتی قاتل بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ڈکیت مارک ڈکیتی کے کیس میں مطلوب ہے کوئی تاوان کے یعنی اغوا کے اور یہ اس قسم کے اور وہ بعد میں پھر ان کے پاس شیلٹر کیا ہے تحریک کے طالبان وہ وہاں چلے جاتے ہیں اجرتی قاتلوں کو اب وہ ہم اسلامی کیا مجاہد کہیں تو بس کیا کیا جا سکتا ہے پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں کوئی مسلمان جو ہے وہ ایسے حرکات و ستنات کار ہی نہیں سکتا کہ ہندو کی ایمہ کے اوپر ہندووں کے پیسے کے اوپر جو ہے ان کے اسلے کے اوپر ان کی تربیت کے اوپر پاکستان کے اندر آگے مسجد میں بم کا دماغہ کر دو تو یہ ہماری کمبختی ہے ہمارا جو ہے نا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دوست و دشمن کو نہیں سمجھتے میں یہ کہتا ہوں ہندوستان کے عام لوگ پاکستانیوں سے اور پاکستان سے اس قدر نفرت نہیں کرتے جتنے افغانستان میں خواہ وہ پگڑی باندھنے والا طالبان ہو یا وڑکا پینے والا کامونسٹ ہو ریالیٹی یہ ہے تو بھائی بات کیا ہے ہم اپنے طور پر تشریح کرتے جا رہے ہیں جی یہ ہے جی انہوں نے ایسا جہاد کیا ہے ویسا جہاد کیا ہے تیری سوریان اور یا آ میری گلاندہ جواب دے گشتی دے پتر امریکنز ان کے ساتھ قطر میں سالوں سال بات کر رہے ہیں کہ جی کیسے آپ کو ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے پاور آج بھی بیسیز امریکہ کی وہاں ہیں جن کی جن کو جو ہے جن کی پروٹیکشن طالبان کر رہے ہیں تم نے نہیں دیکھی دیکھی بھی ہو تو تو نے ماچوت زائنس ریجنڈے کے اوپر بات کرنی ہے تیری میں نکنجری دے پتر تو یہ بہرحال جب تک قوم اس سچائی کو دل و جان سے قبول نہیں کر سکتی نہیں کرتی تو کہ بد قسمتی سے بد قسمتی سے افغانستان پاکستانیوں کے اور پاکستان کی ریاست کے نمبر ون دشمن ہیں نمبر ون وہ نفرت کرتے ہیں اور میں دعوے سے کہتا ہوں یہ جو بچوں کو مارنے کا جو پشاور کے آرمی سکول میں جو بھی واقعہ ہوا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان اسرائیل امریکہ کوئی بڑے سے بڑی کافر قوت کو کی انٹیلیجنس کو یہ بتایا جاتا کہ بچوں کو ہم نے یہ کرنا ہے مارنا ہے تو وہ رفیوز کرتے ہیں ما سوائے ایک انٹیلیجنس اجنسی وہ افغان اسٹان اور وہ کی ہمارے قادیانی جو حکمران ہیں وہ حقائق نہیں بتاتے ہمارے قادیانیوں کے جو ایجنٹ ہیں اور یا زاد حامد اور یہ جرنل شویب اور حارون رشید گنجا حرامی بونڈی یہ فیکٹس نہیں بتائیں گے یہ صرف وہی بات بتائیں گے جو ان کو جو ہے نا زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر جو بھی ہوگی وہی تو ہر چیز آپ کے سامنے آیا میں پوچھتا ہوں کیسے کہتے ہو کہ بھئی جب طالبان کی حکومت ہے تو ہمارے ویسٹ کے بارڈر پاکستان کے اندر ملہ عمر کان دجال حرامزاد لونڈے باز نے دور حکومت میں کیا ہوا تھا فرقہ واریت ملک میں کروائی تھی بتاؤ پانچ چود حرام ساد یہ بارڈر سی ہوئے ہیں وہ آکے شیعہ کو مار دینا یہ شیعہ پائلٹ ہے یہ شیعہ ڈاکٹر ہے یہ شیعہ تو اس کو مار دو نقصان ریاست کا ہوگا یہ فرقہ واریت کے نام کے اوپر پاکستان کی سٹیٹ کو انہوں نے کمزور کیا کہ سکیلڈ لوگوں کو ہونرماند شیعہ کو انہوں نے مار دیا شیعہ کوئی مار نا تو ایک موچی کو مار کو کو چوان کو مار نا تو نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہ رہا لیکن خدا کے لئے یہ چیز کو سوچو آپ لوگ اللہ کی قسم ہے انہوں نے کابل کے اندر کابل کے باہر ایک جگہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو سروبی خدا کی قسم ہے کہ وہاں انہوں نے ٹیروریسٹ کے گروپ بنائے ہوئے تھے جو پاکستان بظاہر ناموں کے مسلمان ہوتے تھے یا تھوڑے سے گرے سمجھ لیں کشمیر سائٹ کے یا اس قسم کے برہمن وغیرہ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ مولا عمر کے دور میں ہماری سرحدیں محفوظ تھیں کم از کم چار پانچ سو شیعہ کو انہوں نے مار گیا جس میں سنی بھی شامل ہیں سنی وں کو بھی مارا لیکن مین ٹارگٹ ان کا یہ ہی تھا یہ محفوظ ہے تو میرے بھائیو ریالیٹی کو سمجھنے کی کوشش کرو مات چود ان لوگوں کی سنو گے تو تم کبھی بھی لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے سارے وقت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا لوڈیاں ڈالی تھیں اور بنگڑے ڈالے تھے ناچ کیے تھے کہ اب طالبان آگئے ہیں تو یہ ہو جائے گا وہ جو سینہ تان کے کہہ رہا تھا نہیں نہیں طالبان جب بھی حکومت میں آئیں گے ان کا سٹان سینٹی پاکستان ہوگا پاکستان میں ٹیررزم کروائیں گے وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے اور آج یہ ہو رہا ہے کیونکہ میں ان کی انٹرنل صورتحال کو جانتا ہوں اور یہ مانچ یہ کچھ نہیں جانتے یا جانتے بھی ہیں تو زر لب نہیں لاتے کیونکہ زائنیس ایجنڈا یہی ہے کہ اس قوم کو غلط چیزیں بتاتے جو جو اوڈ بتاتے جاؤ ان کو بتاؤ کہ طالبان ہی آپ کے سپورٹر ہیں ان کو بتاؤ کہ طالبان ہی آپ کے بچے ہیں ان کو بتاؤ کہ طالبان ہی تاج ہند کرو اور اور قوم سن رہی ہیں ان چیزوں کو جن لوگوں کو استنجا کرنا نہیں آتا پینچو دو تسیونن حضرت امام میدی کا لشکر بتا رہے ہو اس لشکر میں تو اللہ کے اولیاء ہوں گے عبدال ہوں گے اور تم ان لوڑے بازوں کو جو بچوں سے شادی کرنا جن کا کلچر اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا تو آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے آپ ریالیٹی کو نہیں جانتے آپ وہی چیزیں جو اسی کی دہائی سے شروع ہوئی تھی کادیانی جنرلز آ کے پلاننگ کے تحت کہ جی یہ مجاہد ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں جہاد کیا میں کئی بار کہہ چکا ہوں آئے نہ کوئی مات چود حرام زیادہ میرے سامنے یہ اس افغان سیول وار جو اسی کی دہائی کی تھی یا اس کے بعد بھی اس کو اسلامی شریعہ کے مطابق جہاد ثابت کرے تو میں مانوں کیامت آ سکتی ہے یہ نہیں کر سکتے لیکن سب جہاد جہاد لگیا میں نے بہت سارے افغان سکولرز کو بھی اور بہت ساروں کو چیلنج کیا ہوئے کہ آئے ہیں آپ کو شریعت کے مطابق اپنی جس کو آپ جہاد جہاد بھی نہیں کہنا آتا جہاد تا تلتا جہاد تا راغ لیم جہاد کیوں تو یہ لوگ جہاد کریں گے جن کو جانتے نہیں جو خدا کی قسم وہاں کا کلچر ہے آپس کی قبیلوں کی جنگیں جو ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جہاد ہے وہ نور زئی جو طالبان کا قبیلہ ہے وہ جب لڑتے تھے اچک زئیوں کے ساتھ تو اس کو بھی جہاد کہتے تھے وہ جناب پوپل زئی ادھر دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ کوئی ذاتی دشمنیوں کے اوپر جہاد اس کو بھی بول رہے ہیں بچہ سکہ کے خلاف بھی جہاد امیر عبد الرحمان کے خلاف بھی جہاد وہ امیر امان اللہ خان کے بھی خلاف جہاد کیا نام ہے وہ نادر خان کے لیے بھی جہاد اور اس کے خلاف بھی جہاد اور کیا ہو گیا ہے سب سے زیادہ جہاد کا استعمال آپ ہسٹری آف اسلامی ورلڈ میں دیکھیں انہوں نے کیا ہے یہ جہاد ہوتا ہے کہ جہاد کی تو اصول ہوتے ہیں میرے بھائیو خدا کے لیے سمجھو پھر میں بتاتا ہوں اگر کفار کی فوج نے اسلامی ملک پر حملہ کر کے اس کو قبضہ کر لیا اور وہاں جو اسلامی نظام رائج ہے جو اسلامی قوانین رائج ہیں اس ریاست میں اسلامی ریاست میں جس پہ قبضہ کیا گیا ہے وہ اسلامی قانون جو ہیں وہ ختم کر کے تمام کے تمام ان کی جگہ کفریہ نظام کو جب آپ لگاتے ہیں تو پھر ہر زن و مرد پہ جہاد فرض ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب ریشین آرمی وہاں تھی میں گواہ ہوں اس چیز کا جو وہاں ازان ہوتی تھی وہ بقیدہ پانچ وقت ازان ہوتی تھی نکاح اسلامی طریقے سے ختم اسلامی طریقے سے روزہ حاج جمعہ یہ جو پہلے سے دعوت خان کے وقت سے جو چیزیں رائج تھی ظاہر شاہ کے وقت سے جو اسلامی قوانین وہاں رائج تھے ایک کو بھی ختم نہیں کیا گیا ایک قانون کو ختم کرنے کے کر کے تو اس کی جگہ کفریہ نظام نہیں لاغو کیا گیا میں اس کا گواہ ہوں کوئی مسجدوں کو تالے نہیں لگے نماز جو لوگ پڑھتے تھے وہ پڑھتے ہیں جو دعوت کے زمانے میں بھی مسجد میں جاتے تھے تو کیمونسٹوں کے زمانے میں بھی مسجد میں جاتے تھے ٹھیک ہے وہ کیمونسٹ تھے یہ میں اسلامی قوانین پہلے سے راج تھے ان کو ٹاچن نہیں کیا ان کو ختم نہیں کیا آپ دیکھیں کتابوں میں جا کے دیکھیں علماء سے پوچھیں نا آپ اوریا سے بات کروگے اس کی بات کے اوپر یقین کروگے جو کس مادر بہن چود حرامی کتہ کہاں جو مرسے کی قبر پہ جا کے حاضری دے رہا ہے جو قادیانیوں کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا آئین بدلا جائے جو صحابہ اکرام کو لٹیرا کہہ رہا ہے ماذا اللہ جو وہ ہی بات بھٹو کے خلاف کرتا جو قادیانی کرتے ہیں قادیانیوں نے شوشہ چھوڑا کہ اس نے پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی اس نے نیشنل لائزیشن کا پروگرام شروع کیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور میری آنکھوں مجھے ہوش تھی بھٹو کے دور میں سینسیبل تھا میں جانتا تھا چیزوں کو تھوڑا بہت سیاسی شعور بھی تھا تو میں نے پہلی بار پاکستان کے عوام میں خوشحالی کی لہر صرف اور صرف بھٹو کے دور میں دیکھی عام غریب آدمیوں کی بات کرتا ہوں اور وہاں ایک جو امیر تبکہ تھا وہ جیلس ہو گیا تھا وہ کہتے تھے ہمارا کمی جو ہے اس کے پاس بھی ٹی وی آ گیا ہے اس کے پاس بھی موٹر سیکل آ گئی ہے اور وہ بھی اب اچھے کپڑے پہنے شروع ہو گیا ہے ان ساری حقیقتوں کے بعد اور بھٹو نے نیشنل کی اس کا سب سے زیادہ شکار جو ہیں وہ قادیانی بنے کیونکہ پاکستان کے سرمائے کے پاکستان کے سرسز کے پاکستان کے جو ہر قسم کی پیداوار ہے نبے فیصد سے زیادہ اس کے آنرشپ جو تھی وہ قادیانی کی تھی آج سو فیصد ہو گئی ہوئی ہے تو یعنی آپ قادیانی کے سکولوں کو جو ہے مجھے بتائیں جہاں قادیانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے اگر بھٹو نے نیشنل آئیز کر کے اس کے اوپر جو ہیں ان کی تعلیم کو ختم کروا کے تو اسلامی تعلیم وہاں دینی شروع کی تو بتائیں کس کو ڈنڈا دیا ڈنڈا قادیانیوں کو دیا اور درد ہو رہی ہے زاد حمد کے پیچھے اور اوریا مقبول جان کے پیچھے ہم یار ایک بات کا یہ میری جواب نہیں دے سکتے میں کوئی دانش وقت نہیں میں تو اگر یہ اپنی حلال کہی ہے لیکن غلطی ان کی بھی نہیں ہے ان کی ماں نے جو ہے وہ بسیار بسیار ہم بستری کادیانیوں سے کی اور یہ پیدا ہوئے ماں چود تو بھائی جو ماں چود اپنی بیغر چک سنگے تو پھر تو بعد تالبان کے دور حکومت میں آج کے لوگ سنیں نائنٹیز کی بات ہے کل کی بات ہے نا خدا کی قسم تالبان نے جڑپیں کی پاکستان کے جب یہ ملا عمر کی بھی حکومت تھی فائلنگ کیا کرتے تھے پاکستان کے جو بورڈر سیکیورٹی والوں اور انہوں نے بقیدہ طور پر وہ پاکستانی جو وہاں گئے ہوئے تھے کیا بولتے ہیں ان کے لیے لڑنے کے لیے ریشن جاو امریکنز آئے ہیں خدا کی قسم انہوں نے ان کے سروں کی قیمت لگائی ہے ملا خاکسار وغیرہ یہ سارے ہندوستانی ایجنٹ تھے اور انہوں نے کہا وہاں وہاں بیٹھے ہیں پاکستانی مارو ان کو جا کر تم ماتھ تو ان کو جہادی کہہ رہے ہو کنگری رہے پترو آپ تحقیق تو کریں قلعہ جنگی میں کتنے افغان طالبان وہ کتنے مارے گئے اور کتنے پاکستانی مارے گئے کتنے عرب مارے گئے ان کو تم جہادی کہتے جو مانچوڑ ڈالر کے بدلے ان لوگوں کو مروار رہے ہیں جو لوگ ان کے دفاع کے لئے آئے تھے خود مانچوڑ دن کی روشنی میں وہ قابل چھوڑ کے بغیر جو فورن سو کالڈ وہ آئے ہوئے تھے بچارے ان کو اطلاع دیئے بغیر باغ گئے یہ سچا ہے کہ نہیں اور کوئی اس کو جھوڑ ثابت کر کے بتایتو میں مانو پینچوڑ تم نے کیا یہ جہادی ہوتے ہیں تو بابا بات کیا ہے ہمارے لوگ نہیں ان چیزوں کو سمجھتے اور مولوی لگے ہوئے ہیں کس مادر حرام زیادے گلتے کے پتر اوہ طالبان جو ہیں وہ اب اسلام لے کے آئیں گے وہ یہ جی یہ اور مانچوڑ ان کو کنمہ پڑھنا نہیں میں یہ کہتا تھا یہ ایک ویڈیو لنک ہے بہت سارے ہیں لیکن میں مثال کے طور پر ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کی کٹنگ آپ بھی سن لیں آخر میں سن لیے جئے گا کہ یہ طالبان کہ یہ جو میں کہتا تھا کہ امریکنز جو ہیں ان کو پاورفل بنانے آئے ہیں ان کو پاور ٹرانسفر کریں گے اور اس کے بعد اس خطے میں ٹیروریزم پاکستان کے شروع کروائیں گے ہندوستان کے ساتھ ملیں گے اور رہی بات ان ماچودوں کو کیا پتا ہو دیکھئے طالبان کے گروپ جو ہیں ملا عمر کے وقت میں بھی بے شمار ایسے وہ کرائیس ایکٹر جو اپنے آپ کو باندھ لیتے پگڑی اور داڑی رکھ لیتے تھے وہ اصل میں بے شمار بہت سارے ان کی لیڈرشپ کے اندر وہ اسرائیل اور انڈین ایجینٹ ہوتے تھے امریکن پیرول پہ ہوتے تھے پیسے کے اوپر تو وہ بظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں یہ ہیں وہ ہیں اسلام بتاتے تھے یہ اسلام کا قانون ہے اس طریقے سے سنگسار کر رہے ہیں ساری دنیا میں اسلام کا امیج خراب کرنے کے لئے بھی کسی نے زنا کیا ہے آپ اس کی شرعی تقاضوں پورا گر کے سزا دے سکتے ہیں تم لوگ لونڈے بازی کے اوپر آج تک کسی کو سنگسار نہیں کیا اور وہاں لونڈے بازی کا رجان زنا عورت سے زنا سے زیادہ ہے ایک عورت کو الزام لگایا کہ اس نے اپنے ہسمنٹ کو یا اپنے کسی رشتے دار کو مرڈر کیا ہے جو مرڈر ہونے والا بندہ کا خاندان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پیسے دے دیں طالبان نے کہا نہ کساس بولتے ہیں ہاں کساس طالبان نے سب کو کٹھا کیا رازہ رازہ چمن تر رازہ چمن چلے گئے سب لوگوں کو لے کے آگے اور جناب ٹی وی انٹرنیشنل وہ سارے اس عورت کو بیج میں بٹھا کے اس کے سر پہ گولی مار دی کساس سے انکار کر دیا صرف یہ امیج دینے کے لیے دنیا کو کہ جناب یہ تو عورتوں کے خلاف ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں یہ دیکھو کیسے آج بھی وہ ویڈیوز کلپ چلتے ہیں اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں ایک ایک وہ غزنی میں ایک عورت تھی اس کا نام بھی بتایا گیا تھا حکیمہ بی بھی وہ اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ جناب زنا کرتی ہے اور اس کا بھائی اس نے صرف اتنے کہنے کی جگت کی کہ کس نے دیکھا ہے اس کے جو ہے وہ گواہ پیش کر اور جو گواہ لے کر آئے وہ لوگ جو ہیں وہ یہ ڈرگز بیچنے والے تھے وہ رازن تھے اس بچارے نے صرف اتنا کہا کہ یہ تو ویل نون قسم کے وہ کرمینل ہیں ان کی گواہی کے اوپر کیسے ایک آدمی کو آپ سزا دے رہے ہیں انہیں نے اس عورت کو بھی سنسار کیا اور اس کے بھائی کو پگڑ کے جناب جیل میں لے گئے اور سائیڈ پہ لے جا کے اس کو گولی مات ہے یہ اسلام اب ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ اسلام کے مجاہد ہیں تو یہ جناب اور بہت سارے واقعات ہیں مجھے یاد نہیں تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اب جیسی بھی ہے اور اس کے پیچھے نام بھی بہت بڑا بلو ماسک آف مزار شریف اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جسد مبارک جو ہے وہ ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے شرک کے تمام اڈوں کو بند کر دیا گیا افغان سان مسجد کو بند کر دینا قوم سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے بول تیری پانو کشتی دے پتر اور یا تیری میں اور نہ صرف اس کو بند کیا گیا بلکہ اس کی بے حرمتی یہ کی گئی کہ جناب وہاں اسلہ کارڈا بنا دیا گیا تارچر سل بنا دیا گیا وہاں سے وہ پگڑتے تھے مزار شریف کے دوست ہم کے بندوں کو اور بلو ماسک کے اندر لاکر اس کے اوپر ٹارچر اور تحقیق کیا یار یہ اسلام ہے تو میں اس بارے میں بہت کچھ چکا بھی ہوا اور کہہ بھی سکتا ہوں مزید بھی لیکن اگین مسئلہ کیا ہے جب ہماری قوم کو اسلام اور نیشنل اسٹ کا معلوم نہیں ہوگا یہ اسلام نہیں ہیں اور یا مقبول جان حرام زیادہ گشتی کا بچہ کہتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو کاؤ امریکہ کی طرف ہے تو اس کا طالبان پھر امریکہ ہندوستان کے نزدیک ہوگئے یعنی شریعت اور پکے مسلمان ہونے کا دعوی بھی یہ کرتے ہیں اور پھر کون سے عقیدہ اسلامی میں ہے کہ اگر ایک آپ کا دشمن بن گیا ہے یا آپ کے مخالفت میں چلا گیا ہے تو آپ اپنے اتحاد مشرقین سے کر لیں بتا تو یہ اگین میں بار بار یہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ سنیں سمجھیں یار یہ کتنے بیغارت لوگ ہیں یعنی شریعت کے اصولوں کو ہی بدل رہے ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں یا شریعت کہ ہم نے شریعت نافت کی ہے اور حرام زیادے کیا کر رہے ہیں مشرقوں کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں مشرقین کو جو کشمیر کے اندر کلمہ گو کے گلے کاٹ رہے ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی جنہوں نے جبران جو ہے نا وہ عذیت ناک بنا دی ہے ہم جو مسجدوں کو ڈسٹروی کر رہے ہیں جو جناب مسلمانوں کی ہر چیز کو وہاں بدل رہے ہیں اور یہ کھٹی کے پتر حرام زاد طالبان ان ہندووں کو کہہ رہے ہیں داخو ہندوستان والا زمار رور دے کس شریعت کے یہ شریعت ہے تمہاری مات چدو ہندو وزیٹر وہاں چلا جائے اس کو جناب یہ ویلکم کرتے ہیں مسلمان پاکستانی چلا جائے اس کو جیل میں کر دیتے ہیں یہ کمال ہے میں حران ہوں کہ لوگ کیسے ان حرامیوں کو فالو کرتے ہیں یعنی اتنی شورٹ میمریز ہیں آپ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کیا جب یہ نوردن الائن والے دو زار ایک میں قابل میں انٹر ہوئے ہیں ان کو اڈریسز بتا دیئے کہ یہاں پنجابی طالبان ہیں یہاں سواتی طالبان ہیں ان کو جا کے پکڑو اور مارو اور انہوں نے لاشوں کی بہر مطین کی کی اور طالبان اس وقت کہاں تھے کندار بھاگ گئے ہوئے تھے یعنی لوکل طالبان یہ جہاد ہے یار یہ جہاد ہے لیکن قوم اگر ان لوگوں کو سن سن کے اور پھر یار ان کو اپنی میمری آپ اپنے دماغ لڑائیں یار کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں ایک بات کا جواب میرے نہیں دے سکتے تو پھر جہاد کا ہر وقت جہاد 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 مجھے آئی تک کسی افغان سکولر نے تو اس کا میرے جواب نہیں دیا اور نہ ہی کو دے سکتا ہے کیونکہ میں بات کر رہا ہوں اللہ کا قنون یہی ہے کفار آئے آپ اسلامی نظام کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ کفریہ نظام لگا دیا جہاد واجب ہے افغان انسان میں ایسا نہیں ہوا تھا افغان اجہاد ایک کمانڈر تک تک تم لوگ تو شریعت کو بدل رہے ایک سپہ سلار ہے جہاد کا اور یہاں کون ہے حکمت یار سپہ سلار ہے روبانی سپہ سلار ہے وہ محمد نبی نام دیکھو محمد نبی اور وہ جہادی بنو ہے جن کو اتنی سنس نہیں ہے کہ محمد نبی ایک عام آدمی کا نام نہیں ہو سکتا اور وہاں یہ نام پپولر پھر کہتا ہوں جاؤ کرکٹ کے پلیئر کو دیکھو میں نے تو اور بہت سارے مہرات ہوتا تھا کسی نے اپنا نام حضرت عمر رکھا ہوا تھا کسی نے اپنا حضرت علی رکھا ہوا ہے یہ نسمتیں یہ نام ہم نے مقدس ہستیوں کے رکھے ہوئی ایک چرس پینے والا بھی اس کا نام بھی حضرت علی بن گیا بغل میں بچہ ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ محمد نبی اس کا نام ہے خدا کے واسطے میں حیران ہوں کہ یہ قوم یہ خود کشی ہے کہ اگر آپ ازاد حامد اور ان لوگوں کو سنتے ہیں آپ ان سے سوال کیوں نہیں کرتے گئے جب طالبان آئے تھے تو انہوں نے تو کہ تھا یہ ہو گیا ہمارا ہندوستان ہندوستان کا وہاں سے نام و نشان مٹ گیا ہمارے بارڈر محفوظ ہو گئے ہمارا کیا ہوا ہندوستان کے ایڈوائزر وہاں پر آیا آج ان کو ان کی ان کی ان ان راو تو جو ٹھیک ہے ان کی پاکستان سے دشمنی ہے حالانگہ پاکستان نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا چلو حکومتی طور پر آپ نفرت کر آپ کو دشمنی ہو سکتی عوام کے ساتھ نفرت کرتے ہیں اور یہ اس وقت کی نفرت شروع ہے یار یہ تاریخ کو آپ دیکھیں جب پاکستان بنا تھا خدا کی بھائی جو کھا دیا نہیں تھا اس کے بھائی اس کے ذریعے کبھی پشتون ظلمے کے ذریعے کبھی ازاد بلوچستان کے ذریعے اور یہ بلوچ ازاد والے اتنے بینچوں بے غیرت ہیں کہ اپنی جو حلمد کا علاقہ ہے وہ بلوچستان کا علاقہ ہے جب یہ نقشہ پیش کرتے ہیں بلوچستان کی ازاد حلمد کو اس میں شامل نہیں کرتے یہ تو خاند فروش ہے بینچو دو تمہیں یہ بلوچ ازادی کیسے دیں جن میں اتنی جرت نہیں کہ اپنے بلوچ علاقے کو اپنے نقشے میں شامل کر لیں وہ بلوچستان کی ازادی کے لئے کیا لڑ سکتے ہیں تو یہ دے دیتا تھا اس نے کہا دعوت کو بلا کر اے بات سنو تم یہ جو بلوچوں کو ٹرینڈ کر رہے ہو اور ان کو پناہ دے رہے ہو تمہیں پتا ہے یہ بلوچ ایران میں بھی رہتے ہیں اور پھر اگر پاکستان کے لئے خطرہ ہوا تو یہ بعد میں وہاں پہ آئیں گے میں تمہارے ملک کو عملہ کروں گا یہ ٹھیک ہے خمینی وغیرہ یہ تو ان کی دوسری مولویوں کی پالیسی ہے ان میں اتنی جورت نہیں جتنی شائران میں تھی تو خیر بات کیا ہے یہ کیا بلوچوں کو ان بلوچوں کو یہ تالیبان سپورٹ کر رہے ہیں جو سیکلر خود کو کہہ بلکہ کیمونیس کہتے ہم وہ اس کے تو کیا نام ہے نواب مری کے بیٹے تو میرے شاگر تھے اللہ کے قسم ہے وہ اسلام نہیں تھے وہ جناب وہ بس کہتے تھے ہم نے بلوچستان ازاد کروانا ہے اور اس کے بچے تو رشیہ میں جا کے کیمونیزم کی تعلیم لیتے رہے ہیں آج اسی حرب یار مری حرب یار مری میرا شاگر تھا تو وہ کیا ہے آج وہ ہر اس کا نام کیا رکھا تھا نور نہیں خان زیادہ نام تھا کوڑ اس کا تو وہ جناب وہ اس کے لوگوں کو انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے وہاں اور ان میں سے ایک آدمی کو بھی نماز پڑھنی نہیں آتی میں جانتا ہوں ہاں دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ خود بلوچ کا کرتے تھے کہ ہمارے ہم پنجابیوں کو تو وہاں نہیں چھوڑیں گے ہاں ایک جماعت آمدیہ کے جو ہیں آمدی لوگ وہ بہت اچھے ہماری مدد کرتے ہیں ان کو ہم بلوچستان میں رکھیں گے باقیوں کو نکال دیں گے نکال نکال مار دے رہے مارتے تو بارال بات کیا ہے ان حقائق کی تو میں چشم دید گواہ ہوں ان آنکھوں سے دیکھا ان کانوں سے سنی باتیں میں بتا رہا ہوں اوکے تو یہ کیسے کیسے لائے نا وہ بلوچی جو ٹیروریسٹ ہیں جو کندار میں سپن بولدک میں اردگرد کے علاقوں میں ان کو انہوں نے طالبان نے شیلٹر دیا ہو پاکستان کے حوالے کریں خیر طالبان کی پھر شامت پھر یہ آئے گی کہ اگر یہ بلوچ مومنٹ زیادہ تیز ہو گئی اور اس کے اثرات وہاں پر بھی جائیں گے ایران میں پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ تو گھنڈو اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن یہ ایرانی نہیں چھوڑیں گے پھر تو یہ کہنے کی بات کیا ہے کہ ان لوگوں کو کو کوئی حقیقت کے اوپر تو بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ اور یا تیری چھوک کرنے اور پین چودہ اور کنجری دے پتر اور کسی قادیانی دے نفتہ دے پیداوار تیری میں پین کنجری دے پتر تو کہہ رہے کہ یہ طالبان شریعت کے پبند شریعت کو لاغو کر رہے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں او گشتی دے پتر او نا دے پارلیمنٹ دے جا کے دیکھ کنجری دے پتر حرام زادے او نا نے فوٹو ان کی فوٹو ہیں کن کی لگائی نہیں امان اللہ خان قومی ہیرو بناء کے پیش کر جو زبردستی عورتوں کے پردے ہٹاتا تھا جو کہتا تھا عورتوں کو جناب پردہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں اتارو ننگی ہو جاؤ سکرٹ پہنو یورپین سٹائل پہ وہ مچو اس کے ہیرو ہیں چاہ ان کی قومی ساملی اسلام نادر شاہ کی فوٹو لگائی ہوئی ہے قادیانی کی اگرچہ اگرچہ یہ امان اللہ خان اس کو بھی قادیانیوں کی سپورٹ کے اوپر پاور ملی تھی اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہ قادیانی ہے لیکن قادیانی تھا یا نہیں لیکن اس آدمی نے اسلامی ویلیوز کو ترک کر کے فری میسن ویلیوز کو افغانیستان میں انٹرڈیوز کروایا وہ بہنچو تو ان طالبان انہوں نے اس کی فوٹویں لگائی ہوئی اپنی پارلیمنٹ میں اے حرامیوں اور دلے اور وہ نادر خان جو مانچو حرام زادہ دیرہ دون کا قادیانی تھا اس کی فوٹویں نے لگائی ہوئی ہے جس نے قادیانیوں کی پروٹیکشن کے لیے بے شمار کام کی ہے اور یہ بنا دیا قادیانیوں کو ایک قانون بنا دیا کہ جناب جو کسی کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام قادیانی عدالت میں آکے کہے گا کہ میں قادیانی نہیں ہوں تو اس کے بعد جس نے الزام لگایا اس کو پھانسی دے دی جائے گی حالانکہ شریعی اصول تو یہ ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ یہ کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی ولد مرزا مرتضی سکنا قادیان کو قذاب جہنمی سمجھتا ہوں اور اس کو مجدد یا نبی سمجھنے والوں کو بھی کافر سمجھتا ہوں لیکن اس نے عدالت میں یہ کہہ دیا اور ان کو قادیانیوں کو کہا اس نے کہ جناب جب آپ عدالت میں جائیں تو کہہ دیں ہم قادیانی نہیں ہیں ہاں تو بابا آج بھی بہت سارے اوپن قادیانی بھی کہتے ہیں ہم تو قادیانی نہیں ہیں ہم تو تو یعنی اس طریقے سے اس نے افغانستان کے اندر لیکن یہ قادیانی لوگوں کو یہ منگل یہ خوست کے لوگ یہ زیادہ تر ہو یہ بینچوت قادیانی ہیں بڑی بڑی پوسٹیں اس نے دیں اور یہ کیا اور وہ قومی اسیمبلی میں ان کی اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے امیر حبیب الرحمان عبد الرحمان اس کی فوٹو لگی ہوئی جس نے باغ بالا ایک وہاں ریسٹورنٹ تھا زمانے میں جب ہم وہاں تھے وہ صرف اس لئے بنایا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفیلی کریں ہاں حرم تھا وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفیلی کرنے کا اس کی فوٹو لگائی ہوئی ہے بہن چود نے جس کی بیوی ایک انگریز کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو وہ آمین یار ان کے ظاہر شاہ یقین مانے ظاہر شاہ کو کلمہ بھی نہیں آتا ہوگا اس کی فوٹو لگائی وہ بھی بہن چود کادیا نہیں تھا تو اب وہ طالبان کے رینکس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹر نجیب کو شہید کے طور پہ اوپر جو کھلا کامونس تھا یہ ان کی شریعت اتراز کرتے ہیں پاکستان نے حملے کی پاکستان سے ڈرون اٹھتے تھے اور یہ مارتے تھے افغانوں کو اور جس ترقی نے حامد کرزئی نے پورا افغانستان جو ہے امریکنز کو دے دیا جہاں سے جہاز آتے تھے جہاں سے ملٹری بیس ملٹری بیس جو تھے وہاں سے امریکن فوجی اٹھ کے تو افغانوں کو نہیں مارتے تھے عام افغانوں کو طالبان کو تو نہیں مارتے تھے عام افغانوں کو غریب ماتر سادے بیچاروں کو اور وہ دیانا کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں کندار سے فلائی کر کے گیا تھا تو چالیس پچاس افغانوں کو مار دیا تھا اور کس کے دور میں کس کی رضا مندی کے ساتھ حامد کرزائی کی آج حامد کرزائی کو انہوں نے اپنی بغل میں ڈالا ہوا ہے آجی حامد کرزائی صاحب یہ کرو اور وہ کرو اس کو مکمل پروٹیکشن دی ہوئی ہے وہ ان کا مشہر بنا ہو ہے کیونکہ سچائی کچھ ہو رہا ہے دیکھئے امریکنز وہاں آئے ہیں اگرچہ اس سے پہلے بھی تالیبان کے رینکس کے اندر انڈین را اور ان انڈین ایجنسز کے بے شمار لوگ شامل تھے اوکی اور یہ لوگ جب ان کو جواز فراہم کیا گیا امریکہ کو وہاں آفغانستان آنے کا بیس سال وہ اس لیے وہاں رہے کہ وہ بہت بڑے منصوبے جو تھے اس کے چائنہ کے اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اور ٹائم فیکٹر بہت اہم ہوتا ہے بیس سال انہوں نے اپنی فوجیں وہاں رکھیں آفغانستان میں اور جو روڈ انڈ بیلٹ ان کا جو بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا بیس سال تک ہولڈ کیا یہ کم نقصان ہے تم کہتے ہوگا جی یہ وہ تو اس لیے وہ آئے تھے اور افغانستان کے اندر طالبان کے رینکس میں اپنے جاسوس اپنے لوگوں کو طالبان جبل السراج کندھار بگرام یہاں آج بھی امریکن ٹروپ ہیں سپیشل ایوہ خان میں جن کی پروٹیکشن یہ طالبان کر رہے ہیں تو پین چودہ اوریا ارزاد آمد تو کہہ رہا کہ یہ ہنٹی امریکہ ہے خدا کی قسم ڈیلی وہاں سے فلائی کرتے ہیں یہ امریکن پلین بگرام سے کندھار سے اور یہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو انہوں نے اس کو شکست دی اتنا جدید اسلا بین چودہ وہ چھوڑ کے گئے کس کے لیے جس کے جو 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 آج تحریک کیا کہتے ہیں طالبان پاکستان کے ہاتھوں میں جس کی لمبی رینج ہے جو نائٹ ویجن رکھتے ہیں جو جناب سنائپر میں بڑے ایکوریٹ ہیں نو ڈاؤٹ کہ ویسٹ کا جو اسلے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پیش رفت ہے اور یہ ان کو دیکھے کہ آج وہ پاکستان کے غریب فوجی اور پولیس والے اس سے نشانہ بن رہے ہیں لیکن کہا جا رہا کہ امریکہ کو انہوں نے شکست دی بھئی بولتے جاؤ جوت مانچو دو حرام زدو تمہیں اپنی ماں کی شرم نہیں ہے کہ آغا وسیم کہہ رہا ہے اگر حلالی ہو تو آؤ میری باتوں کا جواب دو تو اور یا تمہیں اور کسی شرم ہو سکتی ہے کسی چیز کی نہیں تو بھئی میں مجھے ایک دوست تو خیر چلے مان لیا افغان نے مجھے بتایا کہ یہ تم یہ فلان فلان آدمی کو جانتے ہو کیونکہ تم بھی اسی دور میں جو ہے وہ قبل میں رہتے تھے اس نے جب مجھے نام بتایا تو سچی بات ہے مجھے نام یاد نہیں تھا پھر اس نے پرانی فوٹو مجھے بیجی اور اس نے کہ اس میں یہ بندہ جو ہے فورت جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو مجھے یاد آگیا ہاں یار میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس کا اصل نام یاد نہیں ہے لیکن میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے ہاں یہ کسی خاد کی ریاست کا کوئی افسر تھا جو چاند ایک بار ہمیں بھی ملنے آیا تھا اس نے بتایا کہ ہاں بلکل ٹھیک یہ وہی بندہ ہے اس کا نام گوندی تھا گوندی حکیم گوندی اس کا پورا نام تھا تو نام سے کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ جو خاد کے افسران ہوتے تھے زیادہ تر وہ اپنے نام بھی ہمیں مختلف بتایا کرتے تھے تو میں نے وہ فوٹو جاب کیلئے دیکھ لی پھر اس نے مجھے ایک اور فوٹو بیجی ایک باریش اور سر پہ پگڑی باندے ہوئے اور مولوی صاحب اور یہ جانتے ہو میں نے کہا مجھے نہیں پاتا کہتا یہ حکیم گوندی ہے اس نے ہولا کہ این طالب شدہ میں نے بڑا حیران وہ اور واقعی وہ ہی تھا تو یہ بندہ جو تھا یہ ریاست پانج کا جو ہے وہ ایک رئیس تھا ڈاکٹر نجیب کے وقت کی بات ہے اور یہ یہ سمجھ لیں کے دن کے زیادہ حصے میں شراب کے نشے میں رہتا تھا اس کی گاڑی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بزاری عورت کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ اور اس کے دفتر میں لانن کی ایسے فوٹ میں لگی ہوتی تھی جیسے کہ جو مسلمانوں کے دوروں میں جیسے کوئی فریم میں کسی مقدس ہستی کے نام یا فوٹو اور بے انتہا متاثب قسم کا شخص تھا تو چاند ایک بار جب ہمیں بھی ملاقات اس سے ہوئی تو وہ کہا کرتا تھا کہ ہم افغانستان والے جو ہیں کراچی تک آپ سے چھین کر رہیں گے یہ کر دیں پتہ نہیں پنجاب والوں کو غلام بن خیر اس قسم کا متاثب بہت متاثب آدمی اور بہت ساری باتیں ہم میں کیا بتاؤں تو یہ جناب آلی آج کل افغانستان کی حقوق اور یہ اس کا تعلق خلق پارٹی سے تھا جو کیمنیس پارٹی تھی جس کا لیڈر حفیظ العمین اور دوسرا نور احمد ترک تو یہ ان کا خلقی تھا جس کو خلقی کہتے ہیں اور آج کل یہ افغانستان کی انٹیلیجنس کی ایک شعبہ ہے اس کا رئیس ہے اور نام بھی شاید اس نے بدل کے ملہ نام اپنے ساتھ کے رکھ لیا ہو ہے تو یہ سب کے سب یہ خلقی خاص طور پہ جو پشتون فیملیس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے جب نجیب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہ زیادہ تر یہ گلبدین کے پارٹی میں چلے گئے تھے کہ وہ نسل ایک ہونے کی وجہ سے تو یہ بندہ جو ہے یہ افغانستان کا ایک معروف کامونس تھا اور آج یہ طالبان کے رینکس میں ہے اور اس کا نام جو ہے وہ ٹاپ کے جو خلقی ہوتے تھے اس زمانے میں جو مجاہدین جن کو کہتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کے اوپر ٹارچر کر کے ایون پاکستان میں بہت سارے بمبنگ دماغوں میں بھی یہ آدمی ملوث رہا ہے راجہ انور وغیرہ جو ہے یہ پاکستان میں بمبنگ کے مشن پر بھی بیجا کرتا تھا اور بھی بہت سے قبائلیوں وغیرہ تو یہ انتہائی ظالم عیاش بدکار ترین شخص اور متاثب قسم کا کومپرست تو ایسے لوگ جو ہیں وہ طالبان کے رینکس میں ہیں اب ہم نے تو کیونکہ اتفاق سے دیکھ کیا ہوا ہے ان میں سے کئیوں کو ملے ہوئے ہیں تو یہ آج کل جو ہے اپنا نام کے ساتھ مولوی عبدالحکیم نور زئی لکھتا ہے تو بہت بڑا شریعت کا پبند اور بہت بڑا مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور ہندوستان کی انٹیلیجنس اجنسز کے ساتھ رہیے اور یا تیری تین سور مہتن کی دسان تو اتنا بغیرط آدمی ہے اسی طرح بہت سارے جو کیمونس تھے وہ آج جو ہیں وہ کیمون یہ طالبان کے رینکس میں ہیں اور خلقی پرچمی پرو انڈین باقی بھی پرو انڈین ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن کیونکہ ان کو دیکھا ہوا ہے ان سے ملے ہوئے ہیں اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی جو کیا کہتے ہیں کسی مندر کی اگر مٹی ان کے پاس آج تو اس کو بھی وہ قدس سمجھتے ہیں اس قسم کے پرو ہندو آج وہ جناب اس میں طالبان کے اندر مل کے شریعت لاغو کر رہے ہیں سبحان اللہ ان میں ایک وہ اور بھی تھا کیا نام ہے اس کا وہ ریاست اول کا رئیس تھا میہن پور اس کا نام تھا وہ اس کا موڈرن لائف سٹائل وسکی پینہ اب بھی میرے خیال میں امریکہ یا لندن میں رہتا ہے تو وہ اڈوائز کرتا ہے ہیڈن طور پہ اس نے بھی وہ انوال رہا ہے کیا کہتے ہیں قطر کے جو پروسیس میں تالیبان کو آپ پاور دے کے چلے جائیں تو اس کا پرسنل لائف سٹائل بلکل یورپین کی طرح ہے سنا یہ ہے کہ وہ پگ بھی کھاتا ہے ڈرنک بھی کرتا ہے لیکن یہ ایک ہیڈن اجنٹ کے طور کے اوپر امریکن اور تالیبان کی آپس میں کوئی دوستی کروانے کا یا کوئی پیچ اپ اور یہ وہ پورا نام مجھے اب یاد نہیں اس کا مہنپور کے نام سے یاد کرتے تھے اور یہ رئیس تھا خاد کا جلال آباد میں تو ہماری سب سے پہلے ملاقات اسی سے جلال آباد میں ہوئی تھی دسمبر نائنٹین نیٹی وان میں تو بارال اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو پرچمی خلقی تھا ببرک شنواری وہ آج طالبان کے رینکس میں ہے اور ایک بڑا عودیار ملا ہو ہے اس کو اسی طرح اکبر نامی ایک اور کیمونیس سا خلقی یہ تھا لوگر کا اور یہ بڑا ظالم قسم کا مانا جاتا تھا یہ لوگوں کو تحقیق جن کو پکڑتا تھا تو ان کا فیصلہ کر دیتا فیصلہ کیا کرتا تھا سر پہ گولی مار دیتا تھا یعنی مجاہدین کو جو اپنی طرف سے اسلام کے لیے جنگ کر رہے ہیں یہ آج طالبان کا جو ہے آنکھ کا تارہ ہے اور اس کو ایک بڑا عوضہ دیا ہو ہے پولس کے اندر یہ ایک اور آدمی تھا اس کا کا مراد خان اب اس کا نام جو ہے وہ مولوی اس کے نام کے ساتھ لکھی ہو ہے مراد عبداللہ اس کا نام ہے اور یہ طالبان کو کی ایک جو کیونکہ امبیسی میں تھا ہندوستان دلی کی امبیسی میں کوئی افسر تھا آج یہ جناب وہ ان کو مجاہد طالبان کو ٹرینڈ کر رہا ہے ملٹری کے لیے اسی طرح سے وہ اور بہت سارے مجھے بتائے گئے اور یہ بلکل کنفرم ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ ایک آدمی جس کو یہ کہتے ہیں روحانی خان یا آغا روحانی خان یہ بھی کٹر کیمونس تھا اور یہ اپنے ظلم میں بہت مشہور تھا ہمیں قابلی لوگ بتایا کرتے تھے کہ وہ جو یہ خات کی ریاست کا افسر تھا تو یہ کیا کرتا تھا لوگوں کو مجاہدین کو جن کو مجاہدین کہتے ہیں ان کو یہ گرفتار کر تو انہی سے کہتا تھا کہ یہ تم گڑا کھو دو اور وہ گڑا کھوتے تھے پھر ان کو اسی میں زندہ دفنا دیتا تھا یہ قابلی ہمیں کہا کرتے تھے لیکن ہم یقین نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ایگزجریٹ کرتے ہیں قابلیوں کی عادت ہے کہ بات کو بڑا چڑھا کر پیش کر نا تو لیکن فیٹس جو ہیں وہ تحقیق کے بعد پتا چلتے ہیں کہ یس جو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح کرتا ہے وہ ان میں شامل ہے اس نے ایک دن میں دو سو مجاہدین کو گرفتار کر کے ان کو زندہ دفنا دیا اور آج یہ آدمی ہے مولوی نادر ایک اور شخص اختر اختر جان یہ سارے کمونس تھے اور بھی بہت سارے نام ہیں لیکن آج یہ اس کے طالبان کے رینکس میں آج یہ یا شریعت کا نعرہ لگا رہے ہیں اُذ وقت یہ نعرے لگایا کرتے تھے یا لینن یا مارکس تو یہ عجیب جو ہے فریب کاری ہے یہ لوگ ان طالبان کو اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی علبے نہیں جانتے خدا کی قسم نہیں جانتے ٹرائی کر لیں کوشش کریں ان میں ایک بھی سکولر آپ نہیں دیکھیں گے جو ایک بھی یہ جاہلوں کا گروپ ہے یہ پیسے کے لیے انہوں نے جناب کنٹرول ان کی پرانی دشمنی تھی اچک ذائیوں کے ساتھ اچک ذائیوں کو نجیب اللہ سپورٹ کرتا تھا اچک ذائیوں کا ایک لیڈر تھا جسے میں ملاویوں بہت خراب آدمی تھا بہت ہی اس نے یہ جو مشہور نغمہ ہے پشتو سنگر اس کو کنیپ کر کے تو اس کے ساتھ اجتماعی ریپ کیا تھا وزیر اکپر خان میں تو یہ انتہائی عیاش آدمی تھا نور زی اور ظالم اور وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر زبا کر دیتے تھے گولی مار تو یہ دشمنی تھی ان کی پرانی وہ ایک راؤٹ بنتا ہے کیا سپن بول دک کا اس کے کنٹرول کے لیے کیونکہ وہاں سمگلنگ کا پیسہ ویسا اور یہ ٹرکوں سے پیسے ویسے لینا جب ڈاکٹر نجیب آیا تو اس نے مسلم اسمت جو پہلے مجاہدین تھا اسلام آباد میں تھا پھر اٹھ کے وہ قابل میں آ گیا اور قابل میں آ کے اس کے لوگوں نے اس قدر زیادہ طوفان بتمیزی باقی قسم ہے کہ قابل کے لوگ بیچارے جو ہے کچھ بول نہیں سکتے تھے تو یہ نور زہی جو تھے یہ ان کی اور اچھک زہیوں کی پرانی دشمنی تھی اس کو انہوں نے جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہو گئی انہوں نے کہا ہمارے پاس اچھا موقع ہے اور وہ روبانی نے ان کو کوئی ٹینک شینک دی ہوئے تھے اس لیے کہ کندار کے اوپر جو ہے وہ گلبدین کا کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہی وہ اچھک زہیوں کے خلاف استعمال کیا اور وہ بھی ایک بچے کی وجہ سے نور زہیوں کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے تھے تو یہ اس طرح سے مشہور ہوگئے پاکستان کی کادیانی ایجنسیوں نے کہہ دیا یہ ہمارے بچے ہیں نہیں وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں بچے کی کی کیا بات ہے پوچھو ان سے پشاور کس کا وہ کہیں کہ یہ افغانستان کا ہے اور امارت اسلامی انہوں نے نام بھی اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ امارت اسلامی کی حکومت جو وہ لاہور تک تھی اور وہ آج کہتے ہیں ہم واپس لیں گے ساری چیزیں پاکستان ہم سبق سکھائیں ماریں گے اچھا تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے مانچو تو تمہیں دوست اور دوشمن کا پتہ نہیں ہے تو یہ حقائق میں پھر بتاتا ہوں دیکھئے جہاد کی بات کرتے ہیں جہاد کون سا جہاد تھا یہ کوئی جہاد نہیں تھا وہ جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو ان کے تو چوبیس ڈیفرنٹ گروپ سے کیا جہاد کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا ایک کمانڈر یا ایک سرپا سلا رہو بتا تم کس صورت میں کہہ رہے جہاد تھا یار یہ جہادی ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگز بیچتے ہیں جو ہر قسم کی اخلاقی بدعمالیوں میں انوالو ہوں یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جہادیوں کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ ان کو جہادی کہا جا رہا ہے کون سی اخلاقی برائی ان میں نہیں تھی یعنی آپس میں یہ مجھے تاریخ اسلام میں بتائیں کہ ایک جہادی لشکر نے دوسرے جہادی لشکر کے اوپر بم برسائے ہو ان کو قتل کر دیا ہو ان کی عورتیں اٹھا کے لے کے ہوں بتاؤ تو صحیح اور کوئی انکار کرتا ہے اور کوئی انکار کرتا ہے کہ مجاہدین جن کو کہا جاتا ہے وہ اور جن کو جہادی بھی کہا جاتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے نہیں کٹتے رہے کوئی انکار کر سکتا ہے یار حد ہو گئی یہ ایسے لوگوں کو مجاہدین کہنا اسلام کی توہین ہے جنہوں نے قرآن پر ہاتھ دی حکومت افغانستان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ جو ہے آپ کے جو ڈیلی آپ کا جو ڈیلی گیشن آئے گا کامون اسٹوں کا اس کو ہم اچھا ٹریٹ کریں گے ان کو دعوت کھانے کی دیں گے جب یہ گئے ہیں اس میں یہ کیا نام ہے مہنپور جو تھا یہ جلال آباد میں تورغم کے پاس جگہ ہے وہاں پر مولوی یونس خالص نے قرآن کے اوپر حلف دیا کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی ٹاپ کے جو جلال آباد کے کوئی بیس تیس چالیس کی جو کامونسٹ ایمبوش لگا کے سب کو مار دیا یہ پتہ نہیں جنگی کیا نام میں مہنپور کیسے بچ گیا اور قرآن کے حلف کی انہوں نے یار خذر نہیں کی وہ بینچ ہو دو کامونسٹ ہو کر انہوں نے قرآن کا مان رکھا اور قرآن کے حلف کے اوپر مولوی یونس خالص کے پاس مار دیا اور یہ یہ جہادی ہیں ہسٹری دیکھ لو انگریزوں کو انہوں نے اس کے ساتھ معایدہ کیا ہم آپ کو صحیح پیسی دیتے ہیں تو وہ جیسے انگریز چھانے لگے انہوں نے وہ قابل کے باہر امبوش لگائی ہوئی تھی جس میں وہ کیا ایک ہی بچہ تھا جو جلالعباد کے پاس پہنچا تھا یہ جہاد نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب آپ معایدہ کرو تو پھر اس کے اوپر قائم رہو یار انہوں نے جہاد کو کیا سمجھ لیا ہوا ہے یہ ریشین ریشین سولجر کو جو ہے ڈرگز دیتے تھے اور جب ان کے پاس ڈرگز ختم ہو جاتی تھی تو یہ ان کے گھرم یہ ان کے پاس آکے ان کو کہتے تھے ہم سے بد فیلی کر لو لیکن ہمیں ڈرگز دے دو تو یہ بد فیلی کرتے تھے ریشین آرمی اور جو کوئی گرفتار ہو جاتا تھا اس کے ساتھ اللہ معافی دے بہت برا سلوک کرتے تو اسے بد فیلی کرتے تھے اسے پسہ نہیں کیا کچھ اور یہ جہادی ہیں خدا کی قسم میں بالکل فیکس بتا رہا ہوں اور بہت سارے فیکس انجیل کو میں بیان نہیں کر رہا ماجد یعنی دلالی یہ کر رہے ہیں اور تم ان کو جہادی کہہ رہے تو باقی یہی حال پاکستان کی جنسیز انہوں نے ڈال دیا ہوا بہرحال لمبی باتیں ہیں میں یہ بیان کرتا رہتا ہوں پھر یہ کہتے ہیں جہاد کی تو شرط یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس ایسی حربی طاقت نہ ہو تو جہاد کی کول نہ دیں یہ ہلاکت ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم ہرے پاس غلیلیں تھیں اور ڈنڈے تھے پتھر تھے تو ریشین کے پاس ٹینک تھے تو پھر بھی ہم نے جہاد کیا اللہ تو کہتا ہے ایسی صورتح حال میں جہاد کو آپ نہیں فتوہ جہاد کا دے سکتے آپ اللہ کی بات مانوگے یا مولوی کانہ دجال حرامی یا اس کا بچہ اوریا مقبول جواب دو جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو کہ جن کے پاس ڈنڈے تھے انہوں نے ریشین سپر جو ان کے سپیریئر ویپنز کے باوجود ان کو جناب جہاد کے نام کے اوپر شکست دے دی اللہ تو کہتا ہے ایسے جہاد کرو ہی نا اور بتاؤ نا میں غلط کہہ رہا اسلامی قوانین تھے ان کو رد نہیں کیا ان کو ختم کر کے اس کی جگہ کفریہ نظام لاغو نہیں کیا لہذا جہاد کی شرط پوری نہیں ہوتی جہاد کے اندر ایک کمانڈر ہوتا ہے یہاں چوبیس کمانڈر تھے بلکہ چوبیس آگے اور بھی تھے جہادی ایک دوسرے کے لیے جان دیتے میں یہ لڑ کے مارے ہیں یہ جہادی ہیں خدا کے لیے مجھے ہاں یا نام جواب دے جہاد کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اسی دشمن کے مقابلے میں آپ کے پاس ہر بھی طاقت ہو پھر آپ جہاد کال کر باقی شرطیں جب پوری ہو جائے تو یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر پاس غلیل تھا دنڈے تھے اور ان کے پاس ٹینک تھا کچھ کمپیر ہی نہیں ہے ان کی آپس میں ملٹری کا تو یہ بالکل سب جھوٹ ہے سارے فساد ہے میں پھر یہ کہتا ہوں یہ لوگ اگر اتنے ہی اسلام کے سچے تھے تو یہ اور یا مقبول جان فلسطین میں جا کہ اس نے کیوں نہیں جہاد کیا پیپل پارٹی کے لوگ تو گئے ہیں خدا کی قسم گئے ہیں اللہ کی قسم گئے ہیں وہاں جانے دی ہیں جن کو یہ لوگ کہتے تھے یہ تو جی مارکسسٹ ہیں یہ جی لیفٹسٹ ہیں وہ جا کے اپنی نخیز جوانیاں فلسطین کی ازادی کے لئے انہوں نے لٹا دی اور یہ اسامہ بن لادن عرب ہو کے ہمسائے میں یہودیوں کا قبضہ ہے اس کے اوپر مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس سرزمین کے اوپر ہاں اور وہ اس کو چھوڑ کے تو یہ اسلامہ وہ کیا نام ہے پشاور میں آ کے اور وہاں معاجر لڑکیوں کے ساتھ جو بھی یو نو تو کیا جہاد جہاد ہم نے تو دیکھی ہوئی چیزیں یہ کیا کرتے تھے یہ جناب وہ ڈالر جے میں لے کے آتے تھے کسی غریب افغان کو کہتے تھے اپنی بیٹی دے دو خود بینچ پچاس پچاس سال کے ہوتے تھے تیرہ تیرہ چودہ سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں سے جو ہے وہ افغان بچیوں والوں کو تو مجھ سے زیادہ معلوم آتا ہے کہ یہ کیا کرتے رہے لیکن کیونکہ یہ اجنسز جو ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں ہیں یہ عوام کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں یہ ان کو کوئی غرض نہیں کہ پاکستان کا کیا ہوتا ہے پاکستان کے وسائل پر بھی ان کا قبضہ ہے اور کھاتے بھی پاکستان کا ہے اور دفاع جو ہے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ قادیان کا کر رہے ہیں یہ صورت آل ہوگی تو وہاں کیا بندہ کہہ سکتا ہے تو یہ جو میں کہتا تھا کہہ رہا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ زائنسٹ ہیں طالبان کا تعلق اسلام سے نہیں ہیں یہ اجرتی قاتل ہیں انہوں نے جناب یہ کیا نام ہے یہ پہلے اپنا پشتون پشتون بھی کنداری پشتون یہ ہیں اور یہ وقت آئے گا کہ یہ جو لروبر ہے یا منظور پشتین ہے یا کیا نام ہے وہ جو کوم پرس ہیں یہ سب کے سب طالبان کی سپورٹ کریں گے جب نجیب اور یہ دوسرے لوگ تھے تو یہ ان کے ساتھ تھے جو بھی پشتون ڈومینیٹنگ گورنمنٹ کابل میں جس کی حکومت ہوئے گی یہ کوم پرس جو ہیں اس کے طرف دار ہوں گے خواہ وہ کیمونسٹ ہوں یا غیر کیمونسٹ ہوں یا ملا ہوں یا مجاہد ہوں یا کوئی کیا کہتے ہیں یہ طالبان وغیرہ ہوں کیونکہ سب ان کی ڈریکشن ایک ہے کہ ڈومینیشن آف ای ریس اس کے لیے یہ جو اب آپ دیکھ لیں کسی پشتو اچھا جب کرزائی کا وقت تھا اشرف غنی کا وقت تھا یہ دن رات کہتے تھے جی او جی طالبان کو وہ کر رہے ہیں طالبان برے ہیں جی تو طالبان پاکستان کے ساتھ مل کے ٹیررزم اور یہ اور وہ آپ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ طالبان جو ہیں ان کا مقصد ان کا جو ہیرو جیسے میں نے بتایا ہے امان اللہ خان جس کا اسلامیسٹ کوئی کونسیپٹ نہیں تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حبیب اللہ کلکانی جو ہے اس کے اندر اسلام کی ہمدردی تھی اگر اسلام کی ہمدردی نہ ہوتی تو وہ نادرخان قادیانی کے حلف قرآن کے اوپر پانچ شیر سے واپس قابل تو نو آتا جہاں اس کو پانسی لگ دے تشدد کے بعد اس کو بہت بور تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے سب جو اور یہ دکھئے پشتون نیشنل ہوں بلوچ نیشنل ہوں طالبان جو اسلام نہیں ہیں نیشنل ہوں وہ ہوں کوئی بھی ہوں ان سب کا کنیکشن دلی ہے سب کا کنیکشن دلی ہے با خدا خواہ وہ کوئی بھی ہو اب آپ دیکھیں گلبدین کی بیٹی ایک ہندو کے ساتھ شادی ہوئی ہے اب حیرت یہ یعنی یہ اتنا عزیز رکھتے ہیں ہندووں کو کہ ہندوستان کی حکومت ہمیشہ سے پاکستان کی فورمیشن کے بعد سے اب تک وہ پشتون ایلیمنٹ کو اس لیے سپورٹ کرتی ہے کہ جناب ایک جب گریٹر پشتون استان بن جائے گا تو اس میں پاکستان ویک تر ویک ہوگا اور پھر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم پنجاب پر بھی قبضہ کر لیں کشمی تو ہے ہی ان کے پاس تو باقی یہ ساری چیز جس نکتے کے اوپر یہ ساری فورسز متفق ہیں وہ انٹی پاکستان ہے اور یہاں ہمیں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں جو تاریخ کی منافی ہیں جو زمینی حقائق کے منافی ہیں تو میں یہ دیکھئے مجھے کیسے پتا تھا کہ طالبان انٹی پاکستان ہوں گے کیونکہ میں وہاں رہا ہوں ان کی نیچر کو دیکھا ہے ان کی آگ ہے تاثب کی اس کی تھوڑی سی جلگ دیکھی ہویا اس لئے میں جانتا ہوں اس لئے جانتا ہوں یہ اسلامیس نہیں ہے یہ نسل نجات پرست ہیں نجات پرست ہیں عام میں نے سنا ہوا ہے دیکھا ہوا ہے عام پاکستانی کو کہیں گے داغت اور پنجابیان دیں یار کیا ہے نام کہہ لے رہے ہیں اللہ اکبر یا شریعت میرے نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی کالا گورا نہیں ہے امت کا حصہ ہے تو باقی یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں ہمیں خدا کے لئے چیزوں کو سمجھ نہ ہوگا یہ پشاور میں جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں اپنی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں سارا میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جناب اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس نویت کی پاکستان میں ٹیرورزم کروانا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ پاکستان مجبور ہو جائے کہ افغانی سان کے اوپر کوئی حملہ برپور حملہ کرے یہ چھیڑ رہے ہیں پاکستان کو اور جب کوئی برپور حملہ ہوگا تو اس کے بعد یہ ایک جواز بنائیں گے ہندوستان کی فوج کو افغانی سان میں لانے کا آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیوں ٹیرورزم ہو رہی ہے یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور اس کے اندر کفار قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا اہد و پیمان ہے اور اسی کے اوپر وہ مسلسل یار یہ لوگ جو کل تک سال پہلے کی بات ہے جو کہہ رہے تھے جی اب وہ محفوظ ہوگے یہ ہوگے اور یا ایک سال کے اندر اتنے لوگ شہید کر دی محسوم لوگ بچارے چھوٹے موٹے پولس افسر آم سپائی آم فوجی جرنل آم فوجی اور آم سویلین اور یا مقبول جان اس کی تعویل کیا کر رہا ہے کیونکہ پاکستان امریکن بلوک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جا کے بم مار دو مات چھوٹ اور میں حیران ہوں کہ ہماری قادیانی ریاست مات چھوٹ ایسے آدمی کو پکڑ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے انہوں نے سو نمازیوں کو جو اللہ حضور سجدہ کر رہے تھے ان کو شہید کر دی اور تو کہہ رہا کیونکہ پاکستان کی امریکن پولیسی اس کی وجہ سے طالبان ہمارے خلاف ہیں اور ٹیررزم ہو رہے کیا یہ جو نمازی نماز پڑھنے گئے تھے کیا یہ امریکہ کے جسوس تھے کیا یہ امریکہ کی پولیسی پر فالو کر رہے تھے تو یہ بہت ساری چیز پھر بھی لوگ ان کو دانشور یا افغان افیر کا ایکسپورٹ وغیرہ سمجھیں یا مخبر راست سمجھیں تو یہ تو جھوٹے ہیں کذاب ہیں یہ سہونی ایجنڈر کے اوپر پوری مسلم امہ کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کرنا وہ کہاں جو ہے اس میں اسلام میں اس کی گنجائش ہے اسلام صرف اور صرف سچی بات کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور باقی چیزیں جو غیر حقیقی ہیں جو جو ہے اس کو شیطانیت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام ریلیٹ کرتا ہے تو یہ بے شمار چیزیں ہیں یہ ایک بہترین جو حکمت یہی ہے کہ آپ جو زمینی حقائق ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنی ایک سوچ بنائیں اپنا نظریہ بنائیں اور یہ جو لوگ آکھ کے جھوٹی باتیں بتا دیتے ہیں کہ فلانے نعمت اللہ ولی نے یہ کہ دیا تھا وہ کر دیا تھا نعمت اللہ ولی نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان کے اندر ایک شخص اٹھے گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس نے نعمت اللہ ولی نے تو بتا دیا کہ جناب ایوب خان کی بھی حکومت آئے گی زیاہ کی حکومت بھی آئے گی اور بے نظیر کی بھی حکومت آئے گی اور یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان کی ہسٹری کا سب سے جہاں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ مرزا قادیانی کی نبوت کا دعویٰ ایک بڑا واقعہ ہے یا کہ قادیانی کی حکومت کا آنا زیادہ بڑا واقعہ ہے وہ کہہ رہا کہ جی اس نے تو سیونٹی ون کی جنگ کا بھی بتا دیا تھا اچھا سکسی فائف کی جنگ کا انہوں نے بتا دیا اور سلطنت عثمانیہ پہ زوال آئے گا یہ بڑا واقعہ نعمت اللہ نے نہیں بتایا کہ سپین سے آٹھ سو سال کی حکومت مسلمانوں کی ختم ہو جائے گی یہ نہیں بتایا دو ہزار سال کے بعد فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست بن جائے گی یہ بڑے ایونٹ ہیں یا کہ سیکسی فائف کی جنگ تو یہ ساری باتیں جو ہیں گمراہ کرنے کے لیے قادیانی ایجینٹ آکے لوگوں میں پھلاتے ہیں کیونکہ آج پھر ہم طالبان کی طرف دیکھتے ہیں طالبان کے بارے میں یہ جی لشکر خوراسان ہیں یہ ساتھ بینچودوں نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں اور میں نے ان کے جھوٹ جو ہے وہ بہت وسیع پیمانے پر ان کو رد کیا ہے اور دنیا کا کوئی شخص میرے سامنے طالبان کو خوراسان کا لشکر ثابت نہیں کر سکتے بلکہ میں تو ثابت کہ ہوں گا کہ یہ خوراسان لشکر کے قاتل ہیں تو یہ ویسے فضول باتیں ہیں خوراسان کندار اور یہ جن لوگوں کو کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا تو ما چود ان کو بتا رہے ہو جن کی ہسٹری یہ ہے کہ جناب وہ ہندوستان کے ساتھ کو بھائی مانتے ہیں اور کلمہ گو مسلمان کو نفرت کرتے ہیں تو یہ اگر خوبیاں امام مہدی کی لشکر کی ہیں تو ٹھیک ہے یعنی امام مہدی کے وہ لشکر ہے جو ہندو مشرق کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے تم پھر سچے ہو پھر میں جھوٹا پھر تم سچے تو بہرحال دیکھئے میں جانتا ہوں افغانستان کی چیزوں کو اس کا میں مشاہدہ بھی کی ہے تھوڑا بہت سٹڈی بھی ہے تو پھلکل خدا کی کوئی آرٹیکل لکھا کہ جو خوص پکتیا کا علاقہ ہے یہ ایک مضبوط گڑ ہے کادیانیوں کا اور اس کی بے شمار جو پاپولیشن ہے می بھی مور دن سکٹی فائی پرسن وہ کادیانی مذہب پر ہے اور یہ اس کی وجہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا سابزادہ عبداللطیف اور یہ جس کو یہ کادیانی اپنا پہلا شہید کہتے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں اور بھی میں جانتا ہوں کہ جو طالبان کے رینکس میں اور بھی لوگ تھے جو مطلب جن کا تعلق پکتیا خوست زردان قبیلہ یہ وہ منگل قبیلہ یہ ان سے بہت زیادہ آج بھی مجود ہیں اس ایریا کے اور ان قبائل کے جن کی اکثریت کا قادیانی کی ہے طالبان کا فورن منیسٹر وزیر خاجہ امیر خان متقی خوست پکتیا کا جو حب ہے جس کو افغانی سان کا ربوہ کہتے ہیں سمجھے ہو محمد نبی اب نام دیکھو نام کتنا یار محمد نبی کوئی اپنا نام رکھتا ہے محمد نبی عمری صاحب کہا کہ خوست پکتیا عبداللطیف منصور کہا کہ خوست پکتیا کا اور سحیل شین اس کا نام ہے داغم خوست والا دے یہ بھی خوست والا ہے حکانی انس حکانی نام کیا ہے ڈرام میں بازیاں دیکھو اس کے سر پہ پتہ نہیں کتنے ملین کا انعام رکھا ہوا تھا اب یہ ساری دنیا میں عذاب گمتا ہے ناروے پچھلے دنوں گیا ہوا تھا کر یہ صاحب بھی خوست مولوی فرید الدین زبی اللہ مجاہد اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس منطقہ سے آئے ہیں طالبان کے ہائی رینکنگ کوئی وزیر ہے کوئی مشیر ہے کوئی پتہ نہیں کیا یعنی جو ٹاپ کے ان میں سے بے شمار کا تعلق خوست پکتیہ سے اور خوست پکتیہ کیا ہے افغانستان کا ربوہ یہ ان کے سارے بزرگ جو تھے اس علاقے میں سمجھا کرو وہ اس کے تھے خوست پکتیہ میں بڑا پپولر فیگر تھا سار زیادہ عبدال لطیف تو یہ تو حال ہے لیکن کوئی جواب تو دے میری باتوں کا اور خوست پکتیا جیسے میں ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ یہ عبادی یہاں زیادہ اکثریت کا دیانیوں کی ہے اور اس کے اوپر میں نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ چاند ایک آرٹیکل بھی لکھے ہوئے ہیں جو میں نے مطلب پہلی بار ان دی ہسٹری آف افغانستان یہ بات ڈسکلوز کی ہے کہ خوست پکتیا یہ سارے علاقے یہ مضبوط ترین حب ہیں کادیانیوں کے یہ ہی سے اسی ایریا سے خلقی پرشمی بہت زیادہ فوج میں داخل ہوئے اور پھر داؤد خان کے خلاف ریولیوچن لے کے آئے داؤد خان پاکستان کے ساتھ ٹائز بنا اچھی دوستانہ کر رہا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا تو یہ ایک کادیانی جماعت کا مفاد ہے کہ پاکستان اور افغانی سان کے تعلقات اچھے نہ رہیں اگر داؤد خان ہے جب تک وہ پاکستان کے خلاف تھا اس کے خلاف کوئی مومنٹ نہیں بنی یا اس کو مارنے کی کوشش نہیں کی گئی جس وقت وہ پاکستان سے اپنی اچھے مراسم کر رہا اس کو اٹھا کے مار دیا تو اسی طریقے سے یہ حقائق ہیں اب طالبان ڈاکٹر نجیب کو ہیرو بنا کے کوشش کر رہے کیوں کہ ممکنہ طور پر تھا تو وہ بھی اسی علاقے کا بلکہ جس گاؤں سے اس کا تعلق تھا وہاں کی پچانویں فیصد عبادی کادیانی ہے بلکہ سو فیصد ہوگی لیکن چلے ہم کہتے ہیں تو اس کا والد بھی حکومت میں اچھے عوضے پہ تھا یہ نادرشاہی خاندان والوں نے نادرشاہ کے خاندان نے ٹیمونیسٹ کے روپ میں آیا ہوا خیر بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ عجیب لوگ ہیں پہلے اس کو یونیٹیڈ نیشن سے نکال کے اس کے آلہ تناسل کو کاٹ کے اس کے پتہ نہیں کیا حرکات سکنات کر کے اس کو عبرت کا نشان بنا کے لٹکا دیا اور اب وہ کہہ رہے ہیں اس کا مزار بھی بنائیں گے پہلے یہ کہتے تھے وہ تصویر اتارنا حرام ہے اب تصویریں اتارتے ہیں آئی ڈون نو یا تو پھر کہیں کہ مولا عمر کی پالیسی غلط تھی تو یہ باقی نو ڈاوٹ کہ اگر ہم مزید تحقیق میں جائیں تو آج جو وزیر مشیر یہ بہت سارے ہیں ان کا تعلق افغانستان کے اس علاقے سے ہے جہاں اکثریت عبادی قادیانیوں کی ہے تو کیا بیسو وزیر مشیر جو خوست کے ہیں کیا اس میں قادیانی کوئی نہیں ہوگا بلکہ شاید سب کے سب قادیانی ہو اوکی یہ لبادہ اور کے جیسے زیاء الحق نے امیر المامنین کا لبادہ اور کے تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب آپ دیکھئے خلقی پرچمی وہ کون تھے کمونیس تھے جن کے خلاف جاد 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 کیا تھا تو اس میں آج وہ طالبان کے ساتھ ملے ہوئے جو کہا کرتے تھے ٹولو نہ جہان کے ہیت شیعہ وجود نہ لاری صرف یو شیعہ وجود نہ ری داغہ مادہ دے جو یہ کہا کرتے تھے کہ مادے کے علاوہ دنیا میں کوئی حقیقت نہیں آج آتم تسبیح پکڑ کے داڑی بنا کر اور داڑی لگا کر اور سر پہ پگڑی باندھ کے وہ طالبان کے ساتھ ہیں اور کئی لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ کیا نام ہے اس کا عباس ستانک ستانک سہی یہ وہاں اس کے خات کا ایک کرندہ ہوا کرتا تھا خلقی تھا ہندوستان میں جا کے اس نے کوئی ٹریننگ وغیرہ بھی لی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ایک محفل میں اس سے ملاقات ایک شادی میں جس اردو میں بات ہوئی تھی ہمارے ساتھ اچھی اردو بول لیتا تھا انگریزی بھی جانتا تھا تو یہ کٹر کیمنیز تھا ڈرنگ کرتا تھا وومن آئیزر تھا اس زمانے کی میں بات کر رہا اس وقت جوان تھا تو میں آج یہ جناب وہ بنا ہو ہے کیا کہتے ہیں اسلام کا سچا سپاہی تو یہ تو ہندوستانی ایجنسیوں کے لئے کام کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے جناب ان لوگوں یا آج کے طالبان کے رینکس میں وہ لوگ مجود ہیں جو کہ یقیناً اور یقیناً مطلب کمونسٹ اور پھر بے شمار ظلم کرنے والے عجرتی قاتل جو خدا کو گالیاں دیا سکتے تھے آج یہ اپنا روپ رنگ اور یہ سب انٹی پاکستان ہیں یہ پاکستان کی جو قادیانی ایجنسیاں ہیں ان کا ٹوٹل فیلئر ہے فیلئر اس لیے ہے کہ ان کا مفاد یہ نہیں کہ ہم پاکستان کی سرویس کریں ہماری ساری ایجنسیز وغیرہ جو ہیں وہ قادیانیوں کا مفاد دیکھتے ہیں تو یہاں یہ عالم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان یہ ہیں طالبان وہ ہیں تو مجھے تو جن کو میں جانتا ہوں کہ یہ وہ کامونیس تھے آج وہ بنے ہوئے ہیں کال کو کیا بنے یہی لوگ جو ہیں یہ اشرف غنی کے بھی ساتھ تھے ڈاکٹر نجیب کے بھی ساتھ تھے آج طالبان کے بھی ساتھ ہیں ان کو تو گرفتار کر کے وہ افغان عوام کے قتل میں سزائے ہونی چاہیے لیکن آئیے اکمران بن کے بیٹھے ہوئے کیا یہ شریعت اسلام ہے ہرگز نہیں تو دوسری بات اب آپ دیکھئے یہ کون تھا یہ خلیل زادہ خلیل زادہ جو ہے ظلم خلیل سوری یہ صرف یہ کیا کہتے ہیں اس کو نورزئی قبیلے سے اس کا تعلق ہے اور طالبان کی اکثریت نورزئی ہیں تو اس نے قومیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یہ مرضی بھی ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ جو امریکہ میں اتنا بڑا رینک پا گیا وہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوگا وہ یا قادیانی ہوگا یا ممکنہ طور پر قادیانی ہی ہوگا خلیل خلیل ظلم خلیل تو یہ جناب لے کے آیا ہے یہ بریج بنا ہے امریکن گورنمنٹ اور طالبان کو پاور دینے میں کہ طالبان اس کے ہم قوم ہیں تو یہ یہاں اسلام یعنی ایک ایسا آدمی خلیل ظلم جو کسی بھی طرح سے مسلم فرینڈ نہیں ہے وہ اپروچ کر رہا ہے امریکنز کو کہ طالبان کے ساتھ ڈسکیشن کریں طالبان کو جو ہے فسیلیٹیٹ کریں تو ظاہری بات ہے کہ دہل میں بہت کچھ کالا ہے لیکن ہمارے یہاں لوگ کن کی سنتے ہیں اور یا مقبول جان جو مکمل جھوڑ بولتا ہے جو خود کادیانی ہے اور ہماری انٹیلیجنس اجنسیز جس کو کہا جاتا یہ توٹل فیلیر ہیں توٹل فیلیر ہیں انہوں نے افغانستان کے اندر ایک فرینڈ لی مان تھا نا ان کو اس کے اوپر طالبان کے اوپر آج دیکھا نا انہوں نے نکال کے دکھا دیا اور آگے آگے اور دیکھو تمہیں کیسا وہ سبق سکھاتے ہیں اوکے یہ ان کی ان کے خون میں شامل ہے کہ مغرب مشرق کے لوگوں کے ساتھ جو ہندوستان کے پہلے مسلمان ہوتے تھے ان سے نفرت کرو پھر بعد میں پاکستان کے مسلمان ان سے نفرت کرو قومیت لسانیت یہ جراسیم ان کے اندر اتنے زیادہ ہو چکے ہمیں ہیں کہ جس کو اسلام رد کرتا ہے لیکن یہ مانچوت کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑے مسلمان ہیں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب پہلی بار بھی طالبان کی حکومت آئی تھی پھر رپیٹ کر رہا ہوں اس کا جواب کوئی مجھے دے احمی شاہ مسود کوئی بھت پرست تھا کوئی یہودی تھا کوئی عیسائی تھا کوئی کیمونس تھا وہ بھی تو خدا کو ماننے والا اور کلمہ گو تھا ارے جب تم لوگوں نے حکومت میں آئے ہو تو تمہارا فرض اگر تم اچھے اسلام پرست ہوتے اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے تو سارے مسلمانوں کو انوائٹ کرتے کہ آؤ بھئی تم نے بھی جہاد جس کو جہاد میں تو نہیں کہتا لیکن یہ تو کہتے ہیں کیا ہے روسیوں کے خلاف لڑے ہو مسلمان ہو آج ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک ترقی پساند اور خوش اور پورا من بنائیں آؤ ہمارے ساتھ شیئر کرو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو اس ملک کے غریب لوگوں کا کچھ کرو لیکن انہوں نے کہا نا یہ افغانستان ہے داغت افغانستان وئی داخو فارسی وان فارسی ستان نشتا یہ وہ کیا فارسی وان نہیں ہے یہ افغانستان ہے اور افغانستان سے پہلے تو اس کا نام خورسان بھی تھا خورسان کے نام کے اوپر ان کو اتنی آگ لگتی ہے تو لیکن کہا جا رہا ہے یہ خورسانی لشکر ہیں جی وابی وابی کس کی ہم مانے ہم کس کی مانے اللہ کے نبی کی مانے یا اور یا مقبول جان کی مانے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ لشکر جو ہوں گے یہ جو امام مہدی کے ساتھ ملیں گے یہ حقیقتا عبدال اور وقت کے اولیاء ہوں گے اور یہ دیکھو لونڈے بازوں کو جو ہے ہرون کش کو چرس پینے والوں کو امام مہدی کا لشکر بنا رہا ہے خورسان کا لشکر بنا رہا ہے وزوہ ہند کا لشکر اپہ انچودہ تمہیں شرم نہیں آتی تو اگر مسلمان مان رہے ہیں اوریا کی بات کو تو ماذا اللہ وہ نبی کی بات کو جٹلا رہے ہیں تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ تمام کے تمام طالبان کے رینکس میں آج نبی فیصد کٹر انٹی پاکستان ہیں کٹر اور ہمیں بتایا جا رہا ہے جی وہ تو سرحدیں محفوظ ہو گئیں یا پاکستان کا میں بارہا کہ چکا ہوں جب تک ان لوگوں کی حکومت ہے پاکستان کبھی بھی یہ پاکستان کو رہ داری نہیں دیں گے چاہے ان کا اپنا کیوں نہ نقصان ہو جائے تو آج بھی وقت ہے کہ ہمیں بجائے اس کے افغانستان سے رہ داری لیں ایران کا راستہ کھلا ہے کوئی لیکن کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرتی وہ قادیان کے مفاد کی بات کرتی ہے اور قادیان کا مفاد یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مس گائیڈیڈ کنٹری رہے اوکی تو یہی وجہ ہے کہ وہ آپ نے جناب ایران کے ساتھ جو پائپ لائن بن رہی تھی وہ بھی کینسل کر دی اور امیدیں لگا دیں جی ہم تاجکستان سے اور اس پاکستان سے یہ کر لیں گے جب تک افغانستان بیچ میں ہے بھول جاؤ بھول جاؤ چاہے افغانستان کا بہت زیادہ بھی فائدہ ہو رہا ہو نبے فیصد فائدہ افغانستان بھی اور دس فیصد پاکستان کے لئے فائدہ آئے گا وہ کہیں گے ہمیں اپنا دس دس فیصد سے ہم تیر ہیں ہم نہیں دس بیس نبے فیصد سے بھی ہم آت دیتے ہیں پاکستان کو پانچ فیصد فائدہ نہیں ہونا چاہیے جہاں حالت یہ ہے اور یہ قوم کو مسلسل گمراہ کر رہے ہیں پھر میں کہتا ہوں اور یا تیری پانو کنجری دے پتر اوہ حرام زدے آ میرے ساتھ بات کر میں تیری میں مانو میں تیری اوٹھے لے کے جا کے مراں گا لیکن تو بغیرت آدمی بتا نہیں کی کچھ تیرے نہ لویا تو تیرے شرم ہی نہیں تو یہ حقائق ہیں میں کہتا تھا کہ جناب برسوں سے کہہ رہا ہوں جس دن طالبان حکومت میں آئیں گے فرام داڈ ڈے ان کا سٹان سینٹی پاکستان ہوگا اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی پاکستان کے بچے ہیں وہ تو جی پاکستان کے لیے جہاد کر رہے ہیں وہ جی پاکستان کے لیے یہ وہ وہ پاکستانیوں کو کتہ نہیں سمجھتے اور یہاں مہاچود ہماری تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جی وہاں مشترکہ حکومت ہو یہ ہو وہ مانیں گے آپ کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں تو ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دو ہندوستان وہاں آئے گا ابھی بھی مجود ہے ابھی بھی یہ نا سمجھو کہ ابھی مجود نہیں ہے لیکن ایک وقت وہ بھی آنے والا کہ کھل کر آئے گا طالبان ہو یا کوئی بھی وہ انوائٹ کریں گے آؤ جی ہمیں پاکستانی دال خوروں سے تو ہمارے دفاع کے لیے آ جاؤ مطاسب قوم ہے مطاسب قوم ہے تم ماتھو تو ان کو مطاسب قوم تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مسلمان وہ ہے جو کہ امت کے نظریے کو جو ہے وہ 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 پرموٹ کرتا ہے یہاں یہاں ان کا حال پھر یا رہا پیا جانے یا رہا پیا جانے اور مجھے ایک بار قابل میں ہمیں کچھ لوگوں نے گیر لی اور وہ مارے اوپر میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا تو راگیر گزر رہے افغان ہمیں مارے تھے وہ زیادہ تھے راگیر گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہندی بھائی ہیں ان کو نہ مارو چھوڑ دو جانے دو مسافر ہیں ایک نے کہا یہ ہندی نہیں یہ پاکستانی ہے جو یہ کہہ رہے تھے وہ بھی آگے میں مارنا شروع ہوگے جو کہہ رہے تھے ان کو جانے دو یہ ہندی اچھا پاکستانی ہے لاؤ پھر ان کو تو یہ اس وقت کی بات ہے جب پچاس ملین پچاس لاکھ افغان پاکستان کے اندر رہ رہے تھے اس وقت طالبان بھی نہیں تھے اس وقت کوئی بلیم گیم ایس سچ نہیں تھی لیکن پاکستانی ہے مارو ان کو ہندو کو دیکھ کے یہ اس قوم کی میں نیچر بتا رہا ہوں خدا کی کہ ہندو کے ہاتھ پہنچ پاکستانی کو یار میں بتا چکا ہوں کہ پاکستانی وہ not allowed to stay in انٹر وہاں ایک ہی فائف سٹار ہوتل تھا وہ انٹر انٹر کانٹینینٹل تھا اس زمانے میں اب تو سنیا بن گئے ہوئے ہیں اور بھی تو پاکستانی وں کے لیے شہر کے تھرڈ کلاس فورت کلاس ہوتل کے لیے تو وہ وہاں ٹھہر سکتے تھے کسی اب پاٹریارٹکیزم کہیں گے مجھے سمجھ نہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیز یہ 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 حبہ وطنی نہیں ہے کہ لوگوں کو غلط باتیں بتائی جائیں یہ تو بتاتے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں وہ تو جی ہمیں مسلمان ہیں ہمارے لیے جہاد کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کے ساتھ خدداری کرتے ہیں ان کو پکڑ کے تو مقدمے چلاو کہ ان مانچودوں نے اتنی زیادہ گمرائی پیدا کی ہے کہ قوم کنفیوز ہو گئی ہے آج وہ آگا وسیم کا سچ سنتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں جواب تو دے نہیں سکتے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اب ہوگا کیا ہونا یہی ہے کہ جیسے میں ہمیشہ سے کہتا چلایا ہوں کہ یہ جناب حب بنا دیا ہے انہوں نے یہاں تمام انٹی پاکستانی فورسز جو ہیں وہ یہاں آکے جمع ہوں گی ہندوستان کی فوج یہاں ہے گی ٹیرررزم کرواتے جائیں گے اور ایک نہ ایک دن پاکستان ضرور مجبور ہو کہ اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اس کے بعد یہ کہیں گے ہندوستانی فوج جو ہے وہ ہمارے دفاع کے لئے آئے پھر اس کے بعد دیکھو سینڈویچ آج بھی بنا ہو ہے پھر وہ سینڈویچ کو رول کر کے کھانا شروع ہو جائیں گے پھر تمہیں آگا وصیم کی باتیں یاد آئیں گی تو اس وقت تک تو بہت لیٹ ہو گیا ہے آج بھی وقت ہے مانچو تو سمجھ جاؤ وہ لوگ جو یہاں آکے ٹھہرے ہوئے ہیں تم کہتے تیس لاکھ ہیں ان کو ان کے ملک میں بیجو ان تیس لاکھ میں سے پتہ پاکستان میں رہنے والے افغان تھے جب نائنٹین آئی تنگ نائنٹی میڈ نائنٹیز میں جب انہوں نے سکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بس کو اغوا کر لیا تھا کون تھے وہ لوگ مقامی یہی رہنے والے تھے افغان تھے اور وہ امبیسی میں لے گئے تھے آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی اتنی شوٹ میمری ہے آپ کی تو یہ کبھی بھی کبھی بھی کوئی بھی وہاں کی فورس ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اور یہ پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں گے اس کا صرف اور صرف اگر آپ نے دفاع کرنا ہے ملک کا تو وہ ہی ہے جس طرح پہلے تو ان کے معاملات میں بلکل دخل نہ دو چھوڑ دو ان سے یعنی ہندو جب سے طالبان آئے ہیں ساٹھ فیصد زیادہ تجارت انہوں نے ہندوستان سے شروع کر دیا اور بچے وہ ہمارے مسئیبت کے وقت پاکستان نے ان کو پناہ دی پاکستان نے اڑتا تیر پیچھے لیا کہ جی طالبان تو ہمارے بچے ہیں حالانگے نہیں تھے نہ ہیں نہ ہوں گے جھوڑ بولا گیا نا وہ بھی ایک مانچوت قادیانی جنرل تھا بابر تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں غریب لوگوں کا چلو کوئی طالبان اٹھ کے شباز شریف کو مارے کوئی مران خان کو مارے کوئی جنرل کو مارے چلو کسی جاجی کو مارے چلو ہم بھی کہیں چلو قادیانیوں کا معاملہ جو ہے وہ لیکن یہ بچارے غریب لوگ جنرل جو اور یہ کہہ رہے ہیں جی اور یا مقبول جان کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو شریعت کے پبند ہیں میرے نبی نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور یہ جنہوں نے اور یہ آئی دون نو بارال یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسی ویزن سے بات چیت جو طالبان کو اگر ہم نے اپنی فرینڈلی فور سمجھا اس کا مطلب ہے ہم خود کشی کر رہے ہیں زہر پی کیونکہ دشمن کو دو سمجھ نہ خود کشی ہے ہمارا یہ زمینی حقیقت ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار تیس تک کوئی بھی افغان حکومت یا عوام وہ پاکستان کی طرف دار نہیں ہے طرف دار ہونا تو اور بات ہے وہ انٹی پاکستان ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت تاک قیامت جاری رہے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سے دور ہو جاؤ بلالیں ہندوستان کی فوج کو بلالیں جو مرضی کر لیں ہم اگر دوست اور دشمن کو پہچان کر لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی طالبان پرو ہندوستان ہیں وہ میں نے بہت عرصہ بار کہا تھا پہلے بھی ملہ خاکسار کون تھا مخبر تھا سی آئیے کا آج خود سی آئیے والے بھی قبول کر رہے ہیں اور ہمارے پریس میں آرہا تھا ملہ خاکسار اسلام دوست اور بہت سارے ملہ ضعیف یہ سارے پرو ہندوستان اور انٹی پاکستان تو یہ حالت ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تو میرا تو فرد ہے میں سچ بتا دوں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنی صفحیں درست کر لیں اپنے ملک کو بچائیں اپنے ملک سے جو ہے یہ قادیانیت کا غلبہ کم کریں یا ختم پوری طرح سے کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے دشمن گھر کے دشمن کو کچھ نہیں کر سکتے تو طالبان پہاڑوں میں بیٹھے دشمن کا کیا کیا کریں کریں تالبان نے جس کو بنایا ہے منیسٹر قوم و قبائل اور سرحد دات کا باؤنڈریز کا وہ نور نوری غالبا وہ بندہ ہے جو اس نے دوستم کے ساتھ جو ہے مل کر کتنے مطلب پانچ چھ سو جو مدد کے لیے آئے ہوئے تھے طالبان کی جہاد اپنی طرح سے جہاد کے لیے آئے ہوئے تھے جس میں اکثریت پاکستانی بچے تھے تو قلعہ جنگی میں اس نے مروا دیا اور وہ پھر دکھاوے کیجئے اس کو جیل بیئی دیا کیوبا وغیرہ میں وہ تو ظاہر ہے ساری چیزیں جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ جیل ویل نہیں کرتے بلکہ ان کو وہاں جا کے اچھے گیسٹ آلز میں رکھتے ہیں اور پھر ان کی برین واشنگ کرتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ افغانستان میں جائیں پاکستان کے سرحدی لاکھوں میں جائیں وہاں ٹیروریزم کریں اور یہی مسعود قبیلے کے ساتھ جو بھی تھے وزیر اور یہ وہ تو وہ یاد رہے کہ وزیرستان کے اندر بھی کادیانیوں کی بڑی کمیونیٹی ہے درخان کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اور جنہوں نے جا کے بچہ سکا یا حبیب کلکانی کے خلاف جنگ کی تھی تو بات کیا ہے چیزوں کی بیگرانڈ کو سمجھے بغیر ہم کوئی چیز کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ایک ایسے شخص کو انہوں نے سرحدات کا منسٹر بنایا قوموں قبائل کہ جو یہ وزارت صرف اس آدمی کو دی جاتی ہے افغانستان کے اندر حکومت ترقی کی ہو یا کرزائی کی ہو اشرف کی ہو یا ببرک کارمل کی ہو یا نجیب اللہ کی تو قوموں قبائل کا منسٹر سرحدات کا منسٹر وہی بنتا ہے جو انٹی جو شدید انٹی پاکستان ہوتا ہے اور پرو ہندوستان ہوتا ہے اور یہ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں پھر بھی میں نہ مانوں تو نہ مانے آج لوگ شہید ہوئے مسجد میں کل کو اور کریں گے یہ نہیں چھوڑیں گے یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں یہ کسی بھی طور پر اس کا علاج یہ ہے کہ بالکل میں تو جانتا ہوں end of the day یہ جنگ نہ گزیر ہے یہ جنگ ہو کر رہے گی تو یہ unfortunate تھا کہ مسلمان مسلمان کا خون بہائے گا لیکن یہ لوگ نام کے مسلمان ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ زیادہ قوم پرستی کی طرف مائل ہیں اب انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں تمام اپنی بھئی وہ بھی تو اس ملک کا بادشا رہا تھا چاہے چند مدت کے لیے رہا تھا لیکن بات تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے نا تو سمجھے تو بالکل جناب جس طرف چیزیں رخ مور رہی ہیں طالبان کو لائیہ ہی اسی لیے گیا ہے کہ پاکستان کا اور سینٹرل ایشیا کا راستہ ظاہر ہے جب حالات ٹینس رہیں گے ٹیروریزم ہوگا وہ ہندوستان کے اتحادی بنیں گے طالبان جیسے اشرف گھنی تھا تو صورتحال تو پھر وہی رہے گی نا تو پاکستان جو سمجھتا ہے کہ ہمیں یہاں سے وہ رارو یہ اس ویسٹ آف ٹائم کبھی نہیں میں جیسے تو اس کا نیم بدل اگر آپ نے تاجکستان جان کیا کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا عزبکستان وغیرہ جانا تو ایران پتہ نہیں ہمارے ماں چود حرام زادے گشتی کے پتر یعنی ایک ایسی سرزمین سے اپنی سپلائی بنانا چاہتے ہیں جو انسیٹن ہے جو پاکستان کوچی سے لے کر دانشور طبقہ جو پاکستانیوں سے شدید ہیٹ کرتا ہے اور انہی میں سے ہمیشہ یہ اقتدار میں آتے ہیں قابل میں عوام کون عوام سے نکلتے ہیں نا یہ لوگ لیکن ہماری قادیانی اسٹیبلشمنٹ کو اس سے غرض نہیں ہے غلام قوم تین سو سال سے دو سال لنگریزوں کی غلامی میں گزار گئے اب باقی بچا ستر اسی سال وہ جناب قادیانیوں کی غلامی میں تو جب قوم ہی غلام ہو جائے تو وہ کیسے جو ہے اس کے اندر جذبہ جہاد یا یہ آپ اپنے گھر ٹھیک نہیں کر سکتے فوج ہے اس کو سلام کرتے سارے وہ بہنچوت قادیانی ہیں تو میں بہرحال بتا رہا ہوں کہ یہ راستہ چھوڑ دو بھول جاؤ آج بھی وقت ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سب کو واپس بیجو اور ان کے معاملات میں ہرگز کبھی آپ سوچیں بھی نہ سوچیں بھی نہ کہ وہ آپ کو راداری دیں گے تو ختم کریں گے سلسلہ اور اگر ہندوستان آل ریڈی وہاں کون سی پرو پاکستان حکومت رہی ہے ہر دور میں وہاں ہندوستان کے جسوسی کے اڈے ہر دور میں وہاں پر ہندوستان کے جو ایکسپرٹ آکے اور ان کو تربیت دیتے ہیں جسوسی کرتے ہیں اپنا نیٹ ورک وسی کرتے ہیں ہر دور میں تمہیں اس سے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بارڈر محفوظ ہو رہے ہیں ہندوستان ہندوستان افغان ہندوستان کو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے دشمن ملک کنسیدر کیا جاتا ہے نا حالانکہ میں یہ سچ بتاتا ہوں کہ ہندوستان والے کم انٹی پاکستان اور افغان ہن والے بہت زیاد ہیں لیکن یہاں سب کو یہی بتایا گیا ہندوستان ہمارا دشمن ہے تو جس طرف سے آج تک آج تک پاکستانیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ جنگوں میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگوں کے درمیان ہلاکتیں کم ہوئی ہیں کم منسٹوں کے وقت سے وہاں بمبنگ سیویلین مارے جاتے تھے عام غریب لوگ اور داؤد کے وقت میں یہی ہوتا رہا ٹیررزم ظاہر شاہ کے وقت میں ٹیررزم ہوتا رہا کبھی فقیر آف ایپی کے شکل میں کبھی بلوچوں کی شکل میں کبھی پشتون ظلمے کی شکل میں آج ٹی ٹی پی نے آمد کی بات سنم بہن چود تمہیں وہ جو ہے مسکائیڈ کر رہے ہیں تو بھئی میں یہ لکھ لیں کہ کبھی بھی کبھی بھی افغانستان میں پاکستان کی فرینڈ لی فورس کبھی بھی کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی جو مرضی کر لے خواہ وہ فارسیوان ہو خواہ وہ پشتون ہو خواہ بچے ہیں وہ یہودی کے بچے بن جائیں گے ہندو کے بچے بنے میں آپ کے نہیں ہوں گے بین چود تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے خدا کی قسم طالبان کے زبانوں کے اوپر بھی یہ ہے پاکستان ہو ضمع دخمن دے ضرور پرتی ہے گھر خریدنے ہوتے ہیں چیزیں وہ پاکستان میں روسی آتے ہیں تو جان بچانے پاکستان میں اپنے زنوں مرد چلو مرد تو آگے اپنی زنوں کو پاکستان اپنے دشمن کے ملک میں لاتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم دشمن تو آپ لوگ کس چکروں میں پڑے ہوئے ہماری خواہش ہے کہ امت کے نظریے سے ہم ایک دوسرے سے ملے نہ کہ پاکستانی اور افغانی اور یہ جو ان کے اندر ہے بہت زیادہ ہے تو یہ اگر اختلاف ہے تو پھر میں کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں لیکن ایسا ہو نہیں ہوگا نہیں کیونکہ نفرت اتنی وہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھئے میں یہ بارخواہ پھر کہتا ہوں کتنے پاکستانی گئے ہیں وہاں ان کے دفاع کے لئے روسیوں سے وہاں جا کے مارے گئے ہیں کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ان پاکستانیوں کو یا پنجابیوں کو یا پشتونوں کو جو ہمارے دفاع کے لئے آئے وہ شہید ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک عرب جو ہے اس کے پتہ نہیں وہ اور ڈرگز کر کے مر گیا کیسے مر گیا اس کی قبر پر جنڈا لکھا ہے دا اگا شہید شوے دے دا اردن والا دے دا مصری دے دا سد یہ یہ حالت ہے اور معچود قوم یہ سمجھ نہیں گئی ان چیزوں کو تو حالات بد سے بتر ہو رہے ہیں ایک جنگ نہ گزیر ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ طالبان باز نہیں آئیں گے باز نہیں آئیں گے مہینے بعد دس دن بعد کوئی نہ کوئی وہ پنگا لیتے رہیں گے ضرور اور ضرور پاکستان کے فینس کے اوپر حملے کرتے رہیں گے سکسٹی فور میں اس نے بہت بڑی جنگ تیاری کی تھی دعوت خان نے اور مومن کی طرف آکے تو اس نے مار پڑ گئی تو ظاہر شاہ نے کہا چل بہ تیری تو چھٹی پھر سکسٹی فور سکسٹ سیونٹی تھری کافی ہاتھ تک امن رہا امن رہا تو پھر جو اگر دعوت آیا اس نے ٹیرررزم شروع کروا دیا اور ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان دا ہو ٹیرررس سواد دے یہ پاکستان دہشتگرد ملک ہے تاریح یہ بتاتی ہے دہشتگرد کی کیا بات ہے ہم وہاں تھے ہمیں کہا کرتے تھے ڈاکٹر نجیف ہمیں کہا کرتا تھا جاؤ جی گلبدین کو مارو تمہیں اتنے پیسے دیں گے جو لمبی سٹوری ہے ہم گئے تیزے بھی ہم تو کوئی اجرتی قاتل نہیں ہے کہ ہم کسی کی خاطر جو گلبدین کو مارتے پھرے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم مار بھی سکتے تو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی ہم کوئی اجرتی قاتل ہیں تو کیا بات ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کیسے وہ قبائلیوں کو پیسے اور بم بنا کر دیتے تھے جس سے کون شہید ہوتا تھا وہ پشاور کیونکہ پشاور بورڈر آسانی سے بسوں کے اندر بم رکھ دیتے تھے جن کو بائی بھی کہتے ہیں لیکن ان کے قتل کے لیے وہ بم بھی بیجتے تھے آج بھی جو دیجئے ابھی بھی ہیں اندر خانی کیونکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے اوپر وہ وہ لگایا ہو ہے نا نکاب اسلامیسٹ ہونے کا لیکن وہ اسلامیسٹ نہیں ہیں کومپرسٹ ہیں اسی طرح سے یہاں کی جو کومپرسٹ فورسز ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو نکاب لگایا ہوا وہ سیکولر کا لیکن اندر سے نظریاتی طور پہ یہ ایک ہیں تو حالانکہ افغانستان کے پشتونوں کی نسبت پاکستان کے پشتون انہوں نے ہی پشتون ویلیوز کو زندہ رکھا ہوا انہوں نے ہی پشتون کلچر کو محفوظ رکھا ہوا انہوں نے ہی دنیا میں نام بنایا ہر فیلڈ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا کسی وہ پاکستان سے ہندوستان سے مسلمان جاتے تھے عربوں کی ترکوں کی مدد کے لیے اس کو پکڑ کے تو کہتے تھے انگریزوں کو دے دیتے تھے تو یہی پشاور کے لوگ زیادہ تعداد میں تو پشاور سے لوگ گئے تھے پشتون ہی گئے تھے انہی سو بیس میں کیا حال کیا تھا یہ جب انہوں نے فتوہ دیا تھا کیا ہم تاریخ کو بھول جاتے ہیں اور یہ زندہ دلانے پشاور تھے کہ وہ زار سے جو لڑنے والے جو اوزبک اور یہ دوسرے قوموں سے آئے تھے سینٹرل ایشیا سے کس طریقے سے انہوں نے اٹھارہ سو اسی ستر کی باتیں ہیں کہ انہوں نے پشاور کے لوگوں نے ان کو ارجسٹ کیا تھا میں ویلکم کیا تھا کہ یہاں سیف رہیں اور ان کی بہت ساری نسلیں آج بھی وہاں آباد ہیں اور یہ وہاں گئے تو کیا کیا ہے افغانوں نے ان کے ساتھ تاریخ تو بتاتے نہیں ہیں حتیٰ کہ وہ کیا نام ولی خان کا باپ غفار خان وہ جیسا آدمی دیکھ کے فیڈ اپ ہو گیا اور کابل سے بھاگ آیا کہ یہ اتنا پورا سلوک کر رہے ہیں تو برحال حقائق کچھ اور ہیں بتایا کچھ اور جاتا ہے یہ بہت بڑا علمیاں ہے یہ دن بہ دن یہ جتنا وقت گزرے گا طالبان جتنے سٹرونگ ہوں گے پاکستان میں اس تنی ہی زیادہ ٹیروریزم ہوئے گی ایڈوائزر ہیں ہندوستان کے وہاں آئے ہوئے ملٹری کے انٹیلیجنس کے اور کیا نام ہے فوج کے لیے اور ان کی سب پشت پناہی جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ طالبان کی تو ہم یہ امید لگائیں کہ یہ 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 وہ جا کے غزوہ ہند کریں گے جو گلبدین اپنی بیٹی ہندو کو دے ہے وہ ہندوستان کے ساتھ جا کے کیا جہاد کرے گا شیم تو سمجھے سمجھے باتوں کو بہت ضروری باتیں ہیں یہ افغانستان میں جمعنے نہیں دیں گے نویستہ دیوار ہے کہ اگر طالبان دوبارہ سے افغانستان میں اتدار میں آگے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کے ان جہادی گروہوں کو ہوگا جو آج تک پاکستانی ریاست کو مشرقین کی ریاست جس میں اسلامی نظام نہیں ہے قرار دے کر قومی سلامتی اداروں کو تباہ اور لاکھوں شہریوں کی خلاقت کا سبب بن چونکہ ہے فرقہ واریت طالبان کے طاقت میں آنے تھے پاکستان میں فرقہ واریت مزید بڑھے گی دیوبندی افغان طالبان دیوبندی پاکستانی جہادی گروہ کے اتحادی ہیں اور بہت سے دیوبندی جہادی سعودی قلیدی اسرائیلی بارتی کوفی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں ہمارے بے کوفی دارے اتنا بھی نہیں جانتے کہ افغان حکومت ان پاکستان مخالف دشتگردوں کی سیف ہیون بن جائے گی اور پوچھنا پوچھو تالیوان پاکستان کے لیے کل بھی بری خبر تھے اور آج بد تر خبر ہے پاکستان جیسی اسلامی ریاست جس کے پاس ایٹمی اسلام بڑی فوج دانشور یا افغان افیر کا ایکسپورٹ وغیرہ سمجھیں یا مخبر راست سمجھیں تو یہ تو جھوٹے ہیں کذاب ہیں یہ سہونی ایجنڈے کے اوپر پوری مسلم امہ کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کرنا وہ کہاں جو ہے اس میں اسلام میں اس کی گنجائش ہے اسلام صرف اور صرف سچی بات کو جو ہے وہ